موسیقی 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 ان کی بات کی جائے ان کی کام کو اپریشیٹ کیا جائے تو ان کو بہت ڈرس ہوتے ہیں بہت پرابلمز ہوتی ہیں انکاؤنٹیبل جیسے کہتے ہیں کبھی فیملیز کی کبھی بہن بائیوں کی کبھی اڑوز پڑوز کی کبھی آؤٹ آف جب وہ فیلڈ میں چھلانگ لگاتی ہیں تو وہ لوگ الگ ڈسٹربنس میں آ جاتی ہیں تو بہت ساری پرابلمز پھر بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کا اپریشیٹ کریں تاکہ وہ موٹیویٹ ہو اور اپنے بزنس اور اپنے سکلز کو آگے بڑھائیں اس وقت بہت ہی ٹیلنٹیڈ ایک ہمارے دور مہن لیڈی موجود ہیں میں نے دیکھا بہت ساری کبھتین ڈیفرنٹ پروفرشن کو جوائن کرتی ہیں اور اپنے سکلز کو کوکنگ میں آ رہی ہیں کچھ اس میں فیشن ڈیزائنگ میں کچھ پینٹنگ میں ہیں لیکن یہ تو بہت ہی الگ ڈیفرنٹ ہے پھر مجھے وہ بچپن میں اپنا ایڈیاد آ جاتا تھا وہ ایک آتا تھا دادی جی کے پان دان سے بکھاتے تھے ہم پان پھر نیا زمانہ آیا اپنے ساتھ جی یہ نیا نیا رنگ لے کر آیا اور یہ کیا چیز ہے آئی ڈونڈ نو یہ تو میری پیاری بہنی ہی بتائیں گی وہ کیا ہے تو اس وقت موجود ہے شیخ خانیا رفی اسلام علیکم اور یہ پان پپس کیا چیز ہے مہم کیسا ہے آپ ٹھیک ہے الحمدلللہ thank you for inviting me sabi پان پپس بیسکلی ایک یونیک آئیڈیا تھا جو مجھے فود انڈسٹری میں لاؤنج کرنا تھا کرتوں میں اور کافی چیزیں سکتی تھی لیکن مجھے شوق تھا کوئی یونیک چیز لاؤنج کرنے کا تو یہ میں لوگوں کے لئے لے کر آئی اور پھر میں اس کو لاؤنج کیا پھر الحمدلللہ وانی ار ہو گیا مجھے اپنا بزنس رنز کرتے ہوئے تو feedback بہت اچھا تھا اور پھر حمد برنتی گئی پھر سپورٹیو لوگ ماشااللہ سے ملے اور پھر اللہ پاک کی سپورٹ تھی تو میں آج ہی ہوں اچھا ایک چیز میرے ہاتھ میں یہ بھی ناظرین آپ کو دکھاؤں گی اور یہ ان کی اچھا ٹکی لگے دنگے دستے ہیں تو میں ایک پوچھوں گا جیسے آپ نے کہا مجھے شوق تھا اور یہ کیا آپ کی کچھ شوق تو ہے نہیں پان کی تو دکان ہوتی ہے انشاءاللہ سون شوق بھی ہوگی میری لیکن میں نے گھر سے ہی سٹارٹ لیا تھا ایجا انٹرپینور ہوم بیس میں نے کام کرنا شروع کر رہا تھا اب الہم دل اللہ میں کابل ہو گئے ہوں کہ میں اپنی شوق بھی انشاءاللہ لوگ کے لئے دسپلے کروں بہر تو انشاءاللہ سون آپ شوق بھی دیکھیں گے لیکن ابھی جیسے جتنے بھی orders جاتے ہیں وہ گھر سے ہی جاتے ہیں اچھا ہے یعنی کہ یہ جتنی چیزیں ہیں میں نے دیکھا کہ اکسر ایونٹس مہندی ہو گئی بارات ہو گئی مہندی میں بارات کرنے کوئی بھی event ایک اپنے بارات ہیں بارات ہیں بچوں کی بردہ پارٹی توفیز جو میری پروڈکت ہیں جیسے بچوں کے لئے بہت لائک کرتے ہیں ایک ایز ڈیزرٹ بھی آپ اس کے لئے سپنے بی بیرے پرچنے میرا چاہیے کہ اس کی پیکنگ سے میرا دیو چاہیے لگے کہ میں بھی اس کو ابھی یہ سویٹ اور یہ جتی چوکلیٹ سے سب کھا جاؤں اچھا یہ اٹریکشن ہے اور اس کے اوپر پھر اپنے امبریلا اور یہ کی اٹریکشن ہے یہ سب اٹریکشن میں نے ہی کی ہے جیسے اگر مجھ سے کوئی کسی بھی ایوان ہینا چاہتا ہے تو جیسے میں ہمیں ہندی کے فنکشن میں کوئی مجھے کہتا ہے آپ یہ دیکوریٹ کر کے لیں کسی بھی اوپر کوئی بھی ایوان ہوا تو میں اپنی باسکٹس بھی ان کو جیسے بنا کے لئے اچھا یہ کوئی بات پوچھنا چاہوں گی میں کہ شادیتوں کو اپنی بھی کسی بات کریں ہمارے ناسی مجھے مجھے ان لائن ہی آپ لوگ جیسے پرچ کریں گے پانپاپس کے نام کو ایوان پر اور انسٹا پر تو وہ آپ کے پاس شو ہو جائے گا اور ان لائن آپ لوگ مجھے کانٹیک کر سکتے ہیں واتس اپ کے تھروں کانٹیک کر سکتے ہیں کسی بھی ایوان میں کسی بھی ایوان میں آپ کو چاہیوں پانپاپس تو انشاءاللہ میں ضرور آپ کے لئے اوف بھی دوں گی کیونکہ میں سبھی کے شو میں آئی ہوں تو ان کے شو میں آنے کی وجہ سے میں 10% کرانچی والوں کا اوف بھی دوں گی نا 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 اسر ماشاءاللہ اٹھی ہے 10% discount 10% discount behalf of good morning with sabhi کیونکہ یہ میرے morning show میں آئی ہیں behalf of venus tv تو یہ ہانی ہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر ہمیں کوئی بھی راپتہ کرے گا انہوں نے اپنا online اپنا facebook id بھی بتا دیا انہوں نے دونوں بتا دیا آپ ان سے راپتہ کیجئے اور اپنے ایونٹس کو glamour کر دیں اور خوبصورت کر دیں بچوں کی بردی پارٹی ہو دینے چکلیٹس اور اگر آپ کی مہندی ہو تو یہ دیکھیں ہم رہی لاؤ اور بہت ساری decoration یہ یونیک ہے میں کہتا ہوں یہ یونیک ہے بہت شورت ہے یہ یونیک ہے ابھی تک یہ چیز کسی نے لائکن کی بھی بہت یونیک ہے اور اس کا تیس بھی یونیک ہے مطلب جن لوگوں کو کتھا چونہ پسند نہیں ہوتا ہمارا موں خراب ہو جائے گا تو میں نے یہ چیز اسی لئے لاؤنج کیے کہ ان کو پان کی کریونگ بھی جیسے پوری ہو جائے اور یہ یونیک چیز بھی وہ ٹرائے کریں کافی سارے فلیورز رکھیں جیسے جو سوف خوشبو لور ہیں میچہ لور ہیں چوکلیٹ لور ہیں کافی سارے میرے فلیور ہیں اور ایک سوبری پان بھی میں نے اپنا اسی میں لاؤنج کیا اس کا بھی تیس بھی تیس بھی آپ سے للچا رہی ہیں آپ نے یہ کیا کیا ہمیں تو پہلے نہیں مطایا کہ ہم پر کھایا کہ کھتے بناو اور چھے سار پان لگا لگاو جی لگاو چونہ لگاو ساری چونہ نہیں لگاو کتا لگاو چونہ لگاو کیلئے چونہ لگاو چونہ لگانے والا کام چونہ لگانے والا کام ہم نے ہی داری ہماری بات ہو رہی ہے آنیا سے اور آنیا نے بہت دوبار پریزینتیشن کی کچھ کہنا چاہیں آپ آپ مارے شو میں آئیں آپ نے کھوٹا سیگمت ہو جا مجھے پوزیٹیو اور پوزیٹیوٹی پھیلائیں لوگوں کے کام ہیں کرٹیسائز تو بہت لوگ کرتے ہیں لیکن پوزیٹیو جو بندہ ہوتے ہیں اللہ پاک بھی اس کا ساتھ دیتا ہے ہیت ساتھ منزل آسان بہترین بات کی ہے میری پیاری بہن نے اور ان کا کام بھی بہت خوبصورت ہے ہانیا آنے کا بہت شکریہ اچھا مجھے یہ بتائیے گا ایک سوال مرے ذہن میں اور آرہا ہے بار بر کہ جب یہ آپ کریشن کر رہی ہیں تو آپ نے اس کو کتنا ٹائم لگتا ہے کبھی کسی کے اوڈر پر دیپینڈ کرتا ہے یا آپ کچھ لی کر رہے ہیں کسی کے اوڈر پر ہی دیپینڈ کرتا ہے جیسے آپ جس میرے کافی ساری اوڈر جاتے ہیں دو دن پہلے میکسیم مجھے مجھے دو دن پہلے مجھے مجھے کانٹیک کر لیں دو سے تین دن پہلے تو پھر وہ تیار ہو جاتے ہیں اور جو روز کے اوڈر ہوتے ہیں تو وہ تو الحمدللہ جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ میرا ٹیم ورک ہے اب ماشاءاللہ تو وہ پھر مینج ہمیں الحمدللہ کر لیتا ہے چلے میری بیسٹ وشیز فور یوں تلپا کور بنتہا کامیابی دے اور میں چاہوں گی نیکس ہمارا جو ایک ومن ایگزویشن آرہی ہے اس میں بھی آپ اپنے آپ کو پیزنٹ کریں اور نیکس میں آپ کو انشاءاللہ تکلیف یہ دوں گی کہ ہم اس کو لائف بنائیں گے کتنا اچھا لگے گا بہت پان والے دیکھے ہیں ہماری پان والی دیکھے ہیں ہماری پان والی دیکھے ہیں پان ضرور لائف بنیں گے تو پان بتا رہے ہیں جو اسے سکتے ہیں وہ کر دیں گے سکتے ہیں جی نازے آپ میں اس وقت ہماری پیاری بہن ہمارے ساتھانی موجود تھی اور ہم نے ان کا ایک سپیشل پان پاپس جو ہے وہ پریزنٹ کیا ان کا کام بہت زبری دست ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسی خواتین جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں اپنے کام کو اپنے سکلز کو اپنے ہنر کو دکھانا چاہتے ہیں ان کو ہمیشہ اپریشیٹ کریں یہاں لیں گے چھوٹی جو بے کو ملتے ہیں بے کے بعد گود بورننگ گود سب ہی کے ساتھ موسیقی 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 میں جارہاں موسیقی 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 میں یہ کر رہی ہوں میری ویلپیر فاؤنڈیشن ہے جس کے اندر میں ہم اندر پریلیج وومن ان چلڈرن کو پرموٹ کرتے ہیں امپاور کرتے ہیں ہمارا ابھی ہنر درسکا کے نام سے ایک سکول ہے جہاں پر میرے پاس ہندر مور دن ہندر چلڈرن سے جن کو میں فری ایڈوکیشن پر جن کی کام کر رہے ہیں کوئی فی چارجز نہیں ہے ہمارا سکول کا نام ہنر درسکا ہے اس کے علاوہ بائی پروپیشن میں ٹیکسٹرل ڈینر اور پائن آٹیسٹ ہوں آج کل دا وزڈرم میرا فارم ہے پرسنیلیٹی ڈیویلمنٹ کا اسے میں ٹریننگز وغیرہ کندک کرتی ہوں میں این ایل پی ماسٹر پریٹیشنر ہوں اورے باب آپ کو ایوارڈ بھی ملا ہے بائی نازین کو میں پتا رہ دونے صرف کہہ نہیں رہی ہے ان کو ایوارڈ بھی ماشاءاللہ ملا ہے مجھے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے گورنمنٹل مل چکا ہے پرائیڈ اور پرفارمنس مل چکا ہے اور ابھی مجھے نیشنل لیوت ایوارڈ ملا ہے اسلام آباد سے اس کے علاوہ وومن آف دیئیر ایوارڈ پر وہ ایوارڈ مل چکے ہیں پیس ہیروز کا ایوارڈ مل چکا ہے اور پیس ایمبیسیٹر کا ایوارڈ مل چکا ہے اور ہر سال کئی سارے ایوارڈ جو ہیں وہ میرے نام ہوتے ہیں اللہ پاک کا بہت کرا یعنی کہ میں نے یہ غلط کہا کہ ایوارڈ ان کو ایوارڈ مل چکے ہیں ایوارڈ یہ بڑی اپیشیٹ کرنے والا ہے ایک چلی ہوا یہ سبی کہ ایسا نہیں ہوتا ہمیں زندگی میں جب بھی کوئی چیز بڑی حاصل ہوتی ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں اللہ تعالی کی بلیسنگز ہوتی ہیں وہ بلیسنگز ایسے ملتی ہیں کہ ہمیں کہیں نہ کہیں تو ایسا ٹف ٹائم لینا پڑتا ہے تو میرا اسی طرح سے دو ہزار دس میں ایکسیڈنٹ ہوا اور میں مجھے انجری ہو گئی اور میں پرالائز ہو گئی اور اس دوران مجھے پتا چلا کہ میں ایوارڈ پیشنٹ ہو گئی اور لاس سٹریچ پر مجھے آسٹر نیکروسز ڈائیگنوز ہوا جب آپ نے دیکھا میں سٹک لے کر رہی ہی وہ ہی میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا یہ کیا اللہ بابا بن کے آرہیں گے ان کو کیا ہو گئے میں در گئی تھی تھوڑے سوڑے تو یہ جب آسٹر نیکروسز پرالائز ہوئی تو پھر پتا چلا کہ لائف یہ نہیں ہے زندگی یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا بچے اور گھر اور فیملی اور ہزبین لائف کچھ اور ہے زندگی جو ہوتی ہے اس کا مقصد تلاش کرنا ہے یعنی کہ کسی اور کے لیے بھی تورا چینا ہے آپ یقین کریں کہ یہ مقصد دھوننے میں مجھے دو ہزار دس سے اور دو ہزار پندرہ چودہ دا کچھ کہ ان کے چار سال کا سپر رہا میں مقصد دھونتی رہی کہ اللہ تعالی نے مجھے نئی زندگی کیوں دی ہے کیوں میری جان مجھے تو پتا چلا کہ کچھ کرنا ہے اس کی خلق کے لیے اس کی مخلوق کے لیے کیونکہ کہتے ہیں نا خالک کا راستہ جو ہوتا ہے وہ خلقی خدمت سے ہو کے گزرتا ہے تو بس اس ایکسیدن کے بعد سے کیونکہ میں آپ تھوڑا سو انٹروڈکشن اور دے دوں میں اپنا میں ٹھیکسر لیزائنر اور فائن آٹس تو ہوں ہی لیکن میں پروفیشنل شیف بھی ہوں پاکستانی ہنڈی کرافت کی مور ڈن تھاٹی ٹو اسکلز مجھے آتی ہیں میں نے بیوٹیشن میں اسکن این ہیر کو تھیوریکل پڑھا ہوا ہے اس کے لیے میں یوگا ٹرینر بھی ہوں اور تھوڑی سوفٹسکلز ہوتی ہیں سوفٹسکلز ہوتی ہیں وہ بھی میں جانتی ہوں تو یہ سکاری چیزیں تھی ہی سبھی جس کو میں نے لے کر ہنرمن شروع کیا اور اچھا لگ رہے میں تکلیب کری جائے آپ کہنا شروع ہیں یہ میں وہ میں نے کہا میں کیا پوچھوں کچھ پوچھوں میں کچھ نہیں سب اللہ کا قرارہ اچھا ایک بات کہا ہوں جب آپ نے کہا کہ مجھے اللہ پاک نے ایکسیڈنٹ کے بعد کچھ کروانا تھا تو میں نے کہا دیکھیں ایک زندگی صرف گھر نہیں ہوتی اور بھی کچھ سوچنا ہوتا اوروں کے لیے اگر ایسا نہ ہوتا تو آج آزاد مملکت پاکستان میں نہ ہوتا قائد عظم احمد علی جنال بھی یہ سوچتے میرا گھر میرے بچے تو پھر نہیں ہوتا یہ سب صبح صبح خوات ان کو پرموٹ کرنے کے لئے اللہ ملکتہ ہوتا ہے اللہ ملکتہ یہ سوچتے کہ میرا گھر میرے بچے تو ایسا ہمارے لئے ملکتہ ہوتا تو سم دیم ہم ہم یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے اپنے علاوہ بھی ایک ایسا کچھ کریں جو رہتی دنیا تک لوگوں کو فائد ایسا ہے ابھی کہ جب انسان دیکھیں جب انسان تکلیف سے گزرتا ہے نا اس کو دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے اور یہ احساس بھی اللہ کے پاس سے ہمیں ملتا ہے کہ میں اگر ایسا ہوں تو کیوں ہوں کہ اگر میرے بچے ایسا ہوا ہے تو کیوں ہوا ہے اس کے بچے ضرور کوئی ناو کے اللہ کی مسلحت ہے ہم جب اس مسلحت کو رہونے نکلنے تو ہم پھر میرے خواہ سے خدمت کے راستے پر چلتے ہیں بے شک بے شک اچھا کتنے سارے وومن ایگزیبیشن کون سی سی ٹیز میں اپ کروات چکے ہو دیکھیں ہم وومن ایگزیبیشن سے زیادہ وومن ایمپاورمنٹ کے منٹر ہیلز پر میں فوکس کرتی ہوں چونکہ دیکھیں زندگی میں ہر انسان اچھا کام وہ ہی کر پاتا جس کا خود کا تجربہ ہوتا ہے مینا تجربہ یہ ہے کہ میں نے اپنے اپنے ویل پاور سے جو اللہ پاک نے مجھے دی میں نے بیماری کے دنوں میں اس سے ریکوور کیا تو میں کوشش کرتی ہوں خواہتین کو یہ بتاؤں لیکن سوری ٹو سے جو سن رہی ہیں ان سے پہلے سے معافی لے لیتی ہوں دیکھیں اتنے سارے دکھ نہیں ہوتے ہمارے پاس ہم جتنا ان کو فیل کرتے میری تنا بلکل یہ میں اپنے نازیم کو کہتی رہتی ہوں لیکن اب چلیں ایک اور پرسن میرے ساتھ ہوگی ہمارے پاس اتنے سارے پریشانیاں نہیں ہیں سچ میں اگر آپ ایک لمحے کے لیا کہلے پیٹھئے کہیں پر بھی اپنی گھر میں کچن میں پارک میں اور اب سوچئے وہ پریشانیاں اتنے چھوٹے چھوٹے سی ہوتی ہیں کہ ہم ان کا فوراں حل تلاش کر لیتے ہیں فوراں حل مل جاتا ہے تو یہی چیز میں بتاتی ہوں کہ زندگی بہت آسان ہے لوگ کہتے ہیں زندگی مشکل ہے زندگی بہت آسان ہے آرے لوگوں کے دل اتنے چھوٹے ہیں یقین کر رہی یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی میں جوائنڈ اس کو یوں کروں گی دو بہنیں ناراض ہوں گی نا دیکھو اس نے پھر یہ کر دیا اس نے پھر یہ کر دیا اور یہ کوئی بات کھیچنے کی ہے ہی نہیں اتنا عزت مر جاتا ہے اتنا ایگو مطلب خراب ہو جاتا ہے کہ اس کی شکل دیکھنا ہوں جس آپ پیار کرتے ہوں سے ایگو کہاں ہوتی ہے میں یہی تو بول رہی ہوں کہ ہم لوگ اچھلے کے نام میں ریٹن چاہئے ہیں ایک فارمولا ہے سکسسفل اور ہیپی لائف گزارنے کا ایک بات سب سے بڑی بات تو یہ یقین فیت اللہ پر اس کے بات اپنی ذات پر کہ آپ سب کچھ کر سکتے ہو سیکنڈ فرگیبنیس یعنی کہ ماف کر دیجئے ایک انسان آپ کے ساتھ رہتا ہے وہ بہت برا ہے لیکن آپ جتنی بار غلطی کریں اتنی بار ماف کر دیجئے کیونکہ ماف کرنا اللہ کے سفت ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ جتنی جلدی تم مجھ سے مافی کی طلبگار ہو میری معاقلوک کو تنی جلدی ماف کر دو تیسرا امید نہیں رکھئے آپ نے کسی حد اچھا کیا کسی کو ایک گفت دے دیا کسی کی خدمت کر دی ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا کچھ اچھا کرے گا یہ چیزیں ہمیں تکلیف دیتی ہیں دو لوگ بڑے پریشان رہتے ہیں ایک جو ریٹن کی امید رکھتا ہے اور ایک جو ماف نہیں کرتا وہ ہمیشہ پریشان رہتا ہے اس کا اندر سے مطمئن ہی ہو دراصل بات ہی ہوتی ہے جب ہم کسی کو ماف نہیں کرتے تو سب سے زیادہ زیادتی ہے ہم اپنے ساتھ کرتے ہیں کیونکہ جب جب اس کی زیادتی کہ اس کی دیوی تکلیف کم یاد کرتے ہیں سب سے پہلا تو کس کو اور اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں دکھی ہوں سب سے پہلا دکھ مجھے اور ہے کہ اس سے میں ساتھ زیادتی ابھی تو آپ کا چہرہ ہے میں سمائلنگ ہے اور یہ سو دبار ہونے کی نشانی میں ایک باب بتاؤو میں سمائلنگ کیسے ہوا آپ درد اتنی تکلیفیں برداشت کرتے کرتے سب سے مجھے مسکرانا آیا کیونکہ میں سب سے مجھے مسکرانا آیا سب لوگ مجھے دیکھ کے حیران ہوتا ہے تو میں نے اپنے دکٹر کو کہا دکٹر میرے بہت اچھے ہیں انگل سریع میں ہوتے ہیں دکٹر ایم اکوریشی تو میں نے کہا سب سے مجھے دیکھ کے اسے تو کہنے لگے آپ بیٹا ان کو اسمائل کیا کریں کہنے لگے جب آپ ان کو اسمائل کروں گی تو وہ سمجھن کے دیکھوں کتنی ہمت والی ہے اسٹک لے چل رہی ہے دور میں اس مسکرات کو پایا ہے تو یہ میرے لئے بڑی کیمتی ہے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کچھ نہیں دے سکتے جب آپ کو کوئی دیکھ رہا ہو تو اس کو ایک سمائل تو دے سکتے ہیں اگر ہماری درمن موجودہ تو بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم گفتگو کر رہے ہیں اچھا میں نے کہا کہ اور بھی خواتین ماشاءاللہ بھی دیکھا ہماری درمن پہلے سے گیس تھی اور وہ بھی اپنی پرموٹ کر رہی تھی ہانیا اور ان کا پان وغیرہ جو ڈیفرنٹ ایک سٹائل تھا پان پاپس کے نام سے تو ان کے بھی چیزیں ڈسپلے ہیں تو میں دیکھ رہی تھی خواتین آگے بڑھ رہے ہیں آگے اپنے کام کو پریزنٹ بھی کر رہے ہیں آن لائن کرونا میں بہت ڈسٹیبنٹ ہوئی تو بہت سارے لوگوں کو ایک اچھا ریسپونس ملا آن لائن اپنے اسکلز کو دکھانے کا اور بزنس ڈیویلپن کرنے کا آگے خواتین کے برے میں بڑھ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں آپ بڑھ رہے ہیں مردوں سے آگے ہیں اس کا ریزن باتا رہے ہیں جس کے بہائن کے بہائیں کھڑے ہاں اس کا ریزن یہ ہے کہ خواتین تھوڑے مہنتی زیادہ ہوتی ہے نو ڈاوٹ مہنتی زیادہ ہوتی ہے اور وہ کیونکہ وہ مہنت کیونکہ بینگا مدر بینگا جو ہاؤس بائف زیادہ سرگل کر رہی ہوتی تو لیکن ایک بار میں سب ہی کہوں گی کہ ہمارے ہاں جنس کو بھی ٹریننگ کی جتنی امپاورمنٹ کی لیڈیز کو ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتی ہوں کہ اگر ہم مرد حضرات کو ان کے فرائز بتائیں گے تو یہ جو حقوق کی جنگ ہے نا مرد اور عورت میں یہ ختم ہو جائے گی کیونکہ صرف ہم خواتین کو ان کے حقوق بتائے چلے جا رہے ہیں بتائے چلے جا رہے ہیں جس کے بعد وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں ہمیں چاہیے ہم مردوں کو بھی ان کے فرائز بتائیں کہ خواتین کے لیے کیا ان کے فرائز ہیں تو انشاءاللہ ہمارے خواتین کا جو فیوچر ہے بہت برائٹ ہے کیونکہ وہ بہت محنت کر رہی ہیں ہر سمیں فیل میں مردوں کے شانہ مشانہ ہے اور ایک بہت اچھی بات میں بتا ہوں اپنے سوسائٹی کے جو ہمارے بھائی لوگ ہیں بھائی ہیں تو ان کی کہ وہ ہمیں سپیس دیتے ہیں وہ ہمیں آگے بڑھاتے ہیں ہم جس بھی شعبے میں کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہمیں ایسا سمجھتے ہیں کہ جناب ان کو جگہ دینے چاہیے یہ ہمارے برابر ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے میں تمام ان مرد حضرات کو سلیوت پیش کروں گے سلام پیش کروں گی کہ جو ہمارے ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں سبھی اگر وہ ہمیں نہیں جگہ دیں گے ہم کبھی کام نہیں کر سکتے تو کریڈٹ گوز ٹو میل بلکل بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اور میں ایک اپنے ناظرین سے بھی یہ کہنا چاہوں گی کہ دیکھیں زندگی جو ہے نا اپنی میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے وہ کچن کو بھی دیکھ رہی ہے بچوں کو بھی دیکھ رہی ہے جوب بھی کر رہی ہے گھر آگے پھر اسی نے اسی طرح یہ نہیں کہنا میں لیٹ جاؤں اور مجھے کچھ کھانا مل جائے پھر وہ اس کا وہی روٹین ہے ایس کمپیر ٹو تو پلیز تھوڑا سا اس کو اپنی لونگ کیرنگ چاہے وہ بیٹی کی صورت میں ہو یا آپ کی ماں کی صورت میں یا بہن کی صورت میں اگر وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے اور وہ تمام چیزیں آل راؤنڈ چیزیں دیکھ رہی ہے تو تھوڑا سا اس کو کیر کی ضرورت ہے پیار محبت کی ضرورت ہے ہم عورت کو کبھی کبھی کہیں پر تو بہت پیاروٹی دے دیتے ہیں اور کہیں کہیں اس کو ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کی کچھ ویلیوز ہی نہیں ہے اور اس کا یہ فرض بنتا ہے جیسے کرنا تو وہ مل کے کریں گے تو گھر بھی خوش آل رہے گا میں ایک چھوٹی سی بات کہوں ایک پر لاس پر اگر آپ اجازت دیں تو آپ کی اجازت سے دیکھئے میں نے اپنی لائف میں ایک چیز سیکھئے اگر آپ اپنی ویلیو چاہتی ہیں خواتین کو میں خاص طرح پہ بتا رہی پہلے خود کو ویلیو دیجے پہلے خود کو خود سے ویلیو دیجے جو اچھا لگتا ہے وہ کیجے ہم زائے سے باتیں ہم اپنی حدود میں ریکاری کریں گے جو اچھا لگتا ہے وہ کیجے اپنے آپ کو خود اپریشیٹ کیجے اور دوسروں کو بھی کہیے وہ آپ کو اپریشیٹ کیجے اب یقین کیجے یہ فارمولا اپلائی کیجے آپ کی خود بخود رسپیکٹ بھی ملے گی سبھی اور کیئر بھی ملے گی ایکچولی ہم خود اپنے آپ پر نور کر رہے ہوتے ہیں ہم پھر دوسرے کو کہتے ہیں کہ جناب ہمیں کیار کرو اور ہمارے رسپیکٹ کرو کوئی کیسے کرے گا جب ہم خود سے محبت نہیں کرتے میں تو یوگر ٹرینر ہوں تو میں اپنی خواتین کو روزانیک تراپی کرواتی ہوں کہ ہم ہنڈ جو اپن کر کے کہتے ہیں I love myself اور ہم زور سے اپنا نام پکارتے ہیں I love you Ruby I love myself so much تو کیا ہوتا ہے ہم اپنے آپ سے پیار کر رہے تو یہ وائبز ہم دوسرے تک بھی بہتتے ہیں تو میرا میں سے یہ ہے پہلے اپنے آپ سے پیار کیجئے اپنی کیار کیجئے اور اپنے آپ کو رسپیکٹ دیجئے رسپیکٹ بہت ضروری ہے میں آپ کی بات کو بہت زیادہ ایڈمیٹ کرتی ہوں کیونکہ یہ جو آپ نے کہا نا I love myself کیونکہ اس میں ایک ورڈ آرہا ہے ساتھ میں اگر آپ سمجھے تو کہ اللہ کا شکر کرنا کہ میرے رب نے مجھے کتنا خوبصورت پیدا کیا کہ اگر میری آنکھیں نہ ہوتی تو کیونکہ جو انہوں نے کہا نا کہ ہم لوگ ہر وقت سمجھتے ہیں کہ روتے رہتے ہیں پریشانیاں زیادہ کمپیر تو کیجئے جن کے ہاتھ نہیں ہیں کمپیر تو کیجئے جو کٹنی والے پروبلم ہیں ڈائیلیسس پہ جا رہے ہیں کمپیر تو کیجئے کسی کو یورین پروبلم ہے کمپیر تو کیجئے کسی کا ہاتھ جو ہے وہ ٹرانسپلانٹیشن میں آیا ہے کمپیر تو کیجئے جن کی ٹانگیں نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کتنے گوڑ گوڑے خدا کی کون کون سی آپ نعمتوں کا شکر کریں گے جب آپ یہ کریں گے تو پھر آپ کو ہر چیز سے پیارو گا اللہ نہیں کیسے ہم اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں اپنے بالوں کو دھوتے ہیں یہ کیر کرنے کے لیے تو سمجھ لیں آپ اللہ کا شکر بھی کریں ساتھ ساتھ کہ خدا نے ہمیں بہت خوبصورت اور بہت بہترین پیدا کیا کیونکہ وہ ذات بہتر جانتی ہیں ہمارے لیے تو ہم لوگ جو جو زرہ زرہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں فاملیز میں یا بچوں میں یا آزبینڈ میں تو یہ اتنی بڑی باتیں نہیں ہوتی ہیں ہمارے جو ہے نا یہ زندگی کا ایک حصہ ہے کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں اپنی کائنات سے کیا سکھایا کہ سورج غروب ہوتا ضرور ہے اس لیے نہیں کہ ہمیشہ ہی وہ غروب ہو جائے بلکہ اگلے دن تلو ہونے کے لیے تو آپ بھی اسی طرح اپنی زندگی میں وہ پرابلم جس طرح خوشیاں جب آپ اتنی انجوائے کرتے ہیں تو تکلیف آ جاتی ہے تو ہائے ہائے نہ کریں تو یہ بھی نکل جائیں گی جیسے ربی نے کہا یہ بھی نکل جاتے گی کیوں ربی بلکل بلکل اور سی تکلیف آتی ہیں اس میں گھبرایا نہیں کریں جب یہ گزر جائے کریں تو آپ اپنے آپ کا انیلائز کیجئے آپ پہلے سے مضبوط ہو جاتی ہیں پہلے سے بہادر ہو جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ پاک جب کوئی تکلیف دیتا ہے کوئی مشکل دیتا ہے تو آپ کو مضبوط کرنے کے لیے دیتا ہے رو بی جو ہے وہ ایک افکورس میں نے جیسے ہونرمند فاؤنڈیشن ہیلو ہیلو اسلام علیکم ہیلو اسلام 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 ہیلو ہیلو میری پیاری بی آپ کا نام کیا ہے سارت کیانی تالت اچھا جی مہم کیا پوچھنا چاہری رو بی تو ماشر اللہ اتنی all-rounder talented بندی ہے ہمارے لیے تو inspiration مومن میں آتی ہے ہاں ہاں میں ہمکے اپریشیٹ کر رہے ہیں ہیلو آج آپ کی جو گیرس بہت ہیلو 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 مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے آن لائن ہمیں سنا اور اپریشیٹ کیا ہیلو یہ تمام یہ آپ لوگوں کے لئے ہیں کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے اپنے زندگی کے اندر کچھ نیا اور اچھا کیسے انشاءاللہ انشاءاللہ رو بھی میں ایک جسے آپ ڈیفرنٹ اپنے کا اتنا ٹائم ہو گیا مجھے اس فیلڈ میں اور آپ بچوں کو بھی لے کے چل رہی ہیں خواتین کو بھی اور اپنے ہنرمن فاؤنڈیشن کو تو ہنرمن فاؤنڈیشن میں آپ آگے کیا نئی چیز لانا چاہ رہی ہیں کہ یہ میرا کام ابھی رہ گیا اس کو بھی میں نے اپنے اس پلیٹ فارم سے کرنا بڑی زبردست بات کی سبھی آپ نے رنکیو سو ماچ آپ نے میرے دل والا جو سوال کر لیا جو میں اون اے اور کہنا چاہ رہی تھی دیکھیں میں نے جو اپنی سوسائٹی میں دیکھا ہے ہمارے ساتھ کیونکہ دیکھی یہ جو ہنرمن میری ایک ویلپر ارگنیزیشن ہے ڈریک انجیو تو ہم انجیو میں جو کام ہو رہا ہے ہیلتھ پر ہو رہا ہے ایڈوکیشن پر ہو رہا ہے اور وومن ایمپاورمنٹ پر ہو رہا ہے یوت کے لیے ہو رہا ہے لیکن ایک کام نہیں ہو رہا ہے وہ ہے منٹل ہیلنس اور اویرنس میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے ملک میں خاص ہو رہے ہیں پوری دنیا میں بہت زیادہ یہ کام ہو رہا ہے ہمارے ملک میں اس کی شدید ضرورہ دے تو میری انجیو جو میری بیلپیر اگنیزیشن جو مستقبل میں کرنا چاہتے ہیں ہمارا سب سے بیڑا جو ہے وہ پروژیکٹ پروگرام اور کنٹینیوز لیے ہم کرتے رہنا چاہتے ہیں وہ یہ یہ کہ ہم منٹل ہیلنس اور اویرنس پر کام کریں سبھی بدکسمتی سے ہمارے سوسائیٹی میں یہ بتانا بہت زروری ہے کہ آپ کے جس ان کے ساتھ آپ کا دماغ بیمار ہوتا ہے علاج تو ہم بعد نہیں کریں گے صحیح ہم کسی کو کہہ دیں جی آپ سائیکیٹریس کے پاس لے ہیں تو وہ اس کو گھر کے دیکھتا ہے میں کیا پاگل ہوں آرے بھائی پاؤزل نہیں ہے آپ کے جیسے سر میں درد ہوا ہے اس کی کوئی ریزا ہے آپ تلاشتے ہیں تلاشتے ہیں اسی طرح آپ کو دپریشن ہے آپ اس کو علاج تو میں اس پر کام کر رہی ہوں پورے سندھ میں اور میں کرنا چاہتی ہوں اور ہمارا انشاءاللہ تعالیٰ دا وزرم کے نام سے ایک اس کا ہسپٹر بنانے کا ارادہ ہے جہاں پر ہم اس کو بقاعدہ رو بھی آپ کی ساری دعائیں اور آپ کی ساری محنت اللہ قبول کریں اور آپ تو ایسے کہتے ہیں میں اکیلا ہی چہلہ جانبی منزل اور رجانس آتے لوگ ملتے گے کاروہ تو یہ کاروہ لپاک روان دوہ رکھی آنے کا بہت شکریہ اور جی ناظرین آپ نے کہیں جانبی یہاں رہیں گے چھوٹی چھوٹی بے کمتے بری کے بعد گوڈ مورننگ سمی کے ساتھ ویلکم بیک گوڈ مورننگ میں سبھی آپ کے خدمت میں پھر کیا لے کے حاضر ہے یس بیوٹی سیگمنٹ اور یہ سب کا اور آپ کا خاص طور پر جتنی بیوٹوشن دیکھ رہی ہیں یہ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ ہے اور آپ بہت اس کو اپیشیٹ کرتی ہیں کیونکہ اس میں نہ صرف آپ کو بیوٹی سے ریلیون آپ کو ملتی ہے بٹ آپ کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ آپ یہاں پر کچھ کچھ جیسے آئی شیڈز لگانا ہیر سٹائل اور کنٹورنگ بہت کچھ ہے مجھے تو اتنے کیونکہ بیوٹی فیلڈ جو ہے اس کی رینج بہت بڑی ہے جس ریلی بہت رینج ہے بیوٹی پر ریئر کلر ہیر سٹائل اس پہ بہت سی چیز کاؤنٹیبل ہے آج ہماری بہت سینئر بیوٹیشن موجود ہے لیکن وہ سرپرائز ہے اس کو تھوڑی دیر بعد آپ کے بعد ملواؤں گی لیکن اس سے پہلے میں چاہتی ہوں کیونکہ میکوور ہوتا رہے گا تو کام بھی ساتھ گفتگو بھی جاری رہے گی اور کام بھی جاری رہے گا برائیڈل میکوور بھی ہے اور ہیر سٹائل بھی لیکن اب بھی جو موجود ہیں وہ کون موجود ہیں یہاں پر زبردست ایک سینئر بیوٹیشن موجود ہیں بہترین کام کرتی ہیں بہترین ان کی پریزنٹیشن ہے ان کی برائیڈ بھی بلکل ریڈی ہے تو میں ملواتی ہوں پی بی آئی کا تینکس جو اپنے پلیٹ فارم سے خوبصورت ہیرے نگی نے یہاں پر بھیج رہا ہے اور یہاں پر سادھی سالون بھائی سادھی سے اسلام علیکم سادھی کیسو اللہ ٹھیک تھا گھوٹ ویڈ خود ہی موڈل بن جا پیچھے سادھی موڈل نی مل رہی تھی موڈل لیکن میں نے نینی ٹھیک لگے ہے ٹھیک لگے جنے جی گفتار ہاتھ کس سفاری بھی مشیلہ کام کرتی بواتے بھائی پیارے ہم تو تردہ گایڈ ہم برائیڈ کہ مجھے بھی بیوڈ رویڈ آپ نے بیس کس طرح جو بھائید ہے وہ بیٹر کے لئے دیکھنے والے ناظروں نے میری جو برائید ہے وہ بیٹر کلر میں تھی میں نے بھی كانت 38 تیران اکی۔ میں نے بنجابا بھی جو جو gia نظر تو میں نے اس کو بلینڈ کر رہا ہے کیا حلات کر رہا ہے پھر میں نے اس کو کندور کیا ہے شیمر سے سے اس کو ہائلائٹ کرنا چاہا ہے میں بھی سیمر شیمرkg فراء تو اتروائید ہے کہ میں نے اس کو نیود لوگ دیا ہے میں بہت زیادہ برائٹ پر نہیں جاتی بلکل نیچرل لوگ آنا چاہیے کہ دور سے اگر دیکھیں تو نیچرل آج کے لئے 60% لوگ نیوٹ پر آ چکے انہیں اتنی اویرنیس ہے لیکن 40% لوگ ابھی بھی ایسے ہیں کہ وہ جو سارے شیئرز آرہ ہیں شرارے درارے میں وہ لگا دیں تو ایکچلی جو میک اوور ہے وہ بسیکلی انہینس the feature not a color application اگر آپ color application کر بھی رہے تو وہ اپنی مرد اور بلینڈ ہونی چاہیے کہ اگر آپ کسی سے قریب سے مل رہے ہیں برائٹ تو پھر چلے ہم تھوڑا ان کو اس پر لاؤٹ پر لے کر آتے ہیں لاؤٹ پر لے کر آتے ہیں کہ اس کو دور سے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں اور جو ہے فوتو سیشن ہوتی ہے لیکن ہماری جو پارٹی میکلپس ہوتے ہیں وہ ہم اس طرح کرتے ہیں کہ بالکل نیچرل لوگ پڑا ہے اچھا میں آپ سے بات کنٹینیو کروں گی تھوڑا سا میری پیاری بہن تھوڑا سایچے لگے سیڑھیا چڑھنے شروع کرتے ہیں ہم نے کہا آپ سٹارڈ لو میں آپ سے پیر دوبارہ انٹرس کن آپ سے کرتے ہیں جی 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 ہمارے در میں بہت ہی سینئر میکپ آتیس بھی ہیں ہر سٹائلس بھی ہیں ہر کرر ایکسپورٹ بھی ہیں ٹیچر بھی ہیں انسٹرکٹر بھی ہیں ابھی اکیدرمی بھی انہوں نے لانچ کیے اور بہت ساری انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس ان کے ہاتھوں سے پاس آؤٹ ہو کے اپنے مشارہ سالون رن کریں کیونکہ جب اگر اگر میں ایک بات بتا ہوں میں سچ کہہ رہی ہوں دیکھیں میں نے کہا بیوٹی فیلڈ بیوٹی انڈرسٹری جو ٹو مچ اس کے اندر روائیٹیز ہیں اگر برائیڈر میکوہر کی بات کریں تو پھر آپ اس کے اندر ہر سٹائل بھی بڑا کاؤنٹ کرتا ہے میکوہر پھر لیکن ایک اور صرف برائیڈ کی بات نہیں برائیڈ پھر بہت سارے لوگ پارٹیز میں جیسے ہم کہتے ہیں ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے ہر سٹائل ہر کلر اور ایک کیا زبردست کلر کیا ہے کیا آپ لگ رہے ہیں ایکسٹینشن ہے یا آپ کے پاس کہتے ہیں کیا بلتے ہیں ڈیفرنٹ کلرز میں جب بات کی جاتی ہے ابھی وہ میں بھی بتائیں گی مجھے توری بانڈنگ ہے پتہ نہیں کیا کیا ہے کیونکہ ہم در بھی درتے بھی ہیں سمٹائم ایسے سالون میں جاتے ہوئے کہ خدا نہ خواہستا جب ہم دوسرے دن جائیں تو ہمارے اپنے بال جائیں وقت خط پھر بال بال نہ بچیں تو لیکن ایسے لوگ موجود ہیں جو سینئر ہیں وہ بالوں کو یوں ٹچ کرتا ہی بتا دیتے ہیں یہ جی آپ کو یہ کلر یوز کرنا ہے یہ آپ نہیں یوز کریں یہ آپ کے لیے بہتر ہے یہ نہیں تو یہ کون موجود ہیں اس وقت ہماری دنبان موجود ہیں سینئر ہیئر ایکسپرٹ بیوٹیشن سالون زبردست کام کرتی ہیں اور میں کہتے ہوں امپاورنگ مومنس میں ان کا نام آتا ہے ایز ای بیوٹی ایکسپرٹ میں اور تیلنٹین ہے آئیکونک ہے پرسن ہے اور ان کا ایک ابھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اکیڈومی کو بھی رن کر رہی ہیں کٹ ایک روپس کے نام سے کٹ ایک روپ ٹھیک ہے فیلت بول دے میری مہم مجھے بھی بتا دیں گی بلکل کیونکہ میں ابھی تک ان کے انسٹیٹیوٹ نہیں گئی مجھے بھی سوچ سیکھنا چکے کیونکہ میں مہتے نہیں چاہے رہی ہیں میری ان کو پکڑنے کی کوشش کرتی ہوں یہ سلپ ہو جاتی ہے پچھلے ویک میں نے ان کا پہنیس جی کو آنے سبھی ابھی میں نے اسلام آباد جانا ہے مولتی بڑا پیارہ ہیں اس وقت موجود ہیں بہتی سینئر جو ہیں بیوٹی فیلڈ کی آئیکونک پورسن ہمتا ہے اسلام علیکم والیکلن اسلام سیبی کیا اچھا بولا ہے کتنا اچھا انٹرڈکشن کرایا ہے آپ نے تینکیو سو بچ سبکل مکس کرتی ہے بلککہ آپ ایک بریانی ہے یہ سبکلکہ آپ ہوئی نا بائی بلنا کبھی کہنے تو آپ کا سلون ارترا گالوگ فیسیلیٹیشن بھی بلکل 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 تو مجھے بیتائیں کہ آج ہمارشل اپنی اکیدمی کو بھی بھی سٹارڈ لے لیا جی بلکل لوگوں کو اچھا ہے اپنے اچھا سوچا نا تو کیا سمجھتی ہے کہ اب بچیوں کو سکھانے کا کون سا لیول ہونا چاہیے سیبی سب سے پہلے تو کووڈ میں جب ہمارا بزنس پہ بہت امپیکش پڑا کووڈ جب ہوا اب تو بھالات بہتر ہو گئے ہیں ویکسینیشن ہو گئے ہیں ایٹی پرسنٹ تو گورمنٹ نے بھی تھوڑا سا لیلینٹ ہوں کے ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا ہے اور اب زندگی واپس آ رہی ہے تو جب کووڈ کے بیچ میں ہم نے بہت سوچا تو اس وقت مجھے بہت سارے جب بچیاں گھروں میں بیٹھی تھی جن کے بہت ساری بچیاں تو ایسی ہیں جن کے آلریڈی سکولرشپ فیل کیا ہے کہ ہماری لڑکیوں کو hair cut اور hair colors کا بہت شوق ہے میک اپ سی سیکھنے کا ہماری سوسائٹی ہے جس کو میک اپ بہت شوق ہے کہ سیکھنے کے میک اپ کیسے کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا بیوٹی انڈسٹری is a huge it's a huge انڈسٹری کہ آپ اس میں سکن الگ کر دیں میک اپ الگ کر دیں بال الگ کر دیں تو پھر بہت سارا کچھ بچتا ہے نیلز بچ جاتے ہیں پھر نیلز میں کتنی نیلز پھر فیک لیشیز ہیں پھر کیا کیا ہے زبتری جانا تو the thing is اس میں میں پھر اپنے saloon میں میں نے پچھلے دو سال پہلے سے ہمنا classes شروع کر دیں تھی hair color کی اور میں different brands کے ساتھ میں از ایٹیچر از ایٹرینر بھی کام کر رہی تھی تو پھر میں نے سوچا کہ why not I have my own academy تو ابھی میں نے کتنی نیلز میں میرا ساتپ سیٹ رہا ہے اور کت تکراب بی احمد تاہر کے نام سے ہم کریں گے اور ری دیفائنڈ ایک اور ایم 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 ان کے ساتھ بھی میں کوپریٹ کرنے جا رہی ہوں اور بہت جلد کتنی نیلز میں ہمارا بہت اچھا انسیٹیوٹ کھلنے والا جس میں میک اپ سے لے کر آپ کو چی سکھائی جائے گی سب سب بارکس اور ہر بھی شامل ہے اچھا اس میں شورت کورس بھی ہوں گے لانگ کورس بھی ہوں گے دیکھیں پیکجز ہیں اگر آپ بیسی کورس کرنا چاہتے ہیں اور آپ بیسی کورس کرنا چاہتے ہیں بہت ساری ہی سی ہوسوائز جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑی سی پیسے بھی جماں کیا میں کہتی ہوں آپ پیسے جماں کرو آپ کچھ لوگ ہیں جو پیسے کمیٹیاں ڈالتی ہیں اور آپ کے پیسے ہوتے ہیں آپ کے پاس ان پیسوں کا بجائے کپڑوں پر سپینڈ کرنے کے آپ کوئی ہنر سیکھ لیں کیونکہ وہ ہنر آپ کو آج آپ کی پاس اماؤنٹ ہے جو آپ انویس کر رہے ہیں اپنی ایڈوکیشن پر ساری زندگی کی ارننگ دے گا میں کہتی ہوں اگر آپ ہزار پیا بھی روز ایک ہیئر کٹ سے کما لیتے ہیں on a beginning scale تو آپ کا کم سے کم تیس دن میں اگر آپ اپنے رشتے داروں دوستوں اور ہمسائیوں کی بھی بال کٹنے شروع کریں کلڑ کرنے شروع کریں تو آپ کی دن کے پانچ ہزار تو بنائی لیں گے تو پانچ ہزار کو ملٹی پلائے کریں بائی تھرڈی ڈیز تو پیسے تو بنی رہے ہیں بلکل بلکل اور کوئی ضرورت نہیں بڑی انویسمنٹ کرنے کی آپ اپنے گھر میں ایک کمرے میں ایک کونے میں ایک کرسی ایک شیشہ اور ایک واشنگ یونٹ لگا کے آپ کام شروع کر سکتے ہیں آپ کو ضرورت نہیں کہ آپ چار کرسیاں لگائیں اب وہ ٹائم چلا گیا جب مینیکیور پیڈی کیور اور میک اپ سیکشن اور ہیئر سیکشن کا بڑا بڑا سلون ہونا چاہے اب نہیں آپ کو کام دیکھتے ہیں اب آپ دو کرسیاں رکھے صرف بالوں کا کام کریں جب آپ کا بزنس ٹیل پر ہے تو آپ انویسٹ کریں اور اپنا سلون کو لیں بہترین بات کی ہے مہم نے کہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بہت بڑا سلون ہو اگر آپ کو کام ہی بہترین نہیں ہو تو فائدہ گئتنے بڑے انویسمنٹ کرنے اگر آپ کو کام بہترین ہوگا تو وہ ہی اگر آپ کو کام بہترین ہوگا اچھا اور سب سے بڑی بات ہے میری کلاس میں میری کورس میں میں صرف ٹیچنگ ہی نہیں کرتی ہوں تو ہمیں اپنے سارے ایکسپیرینس شیئر کرتی ہوں کہ اگر کلائنٹ ایسا ہوگا تو کیا ہوگا ایسا سوال کا جواب ایسا ہوگا آپ نے اپنے انسٹا پہ بیفور این آفٹر کی تصویر کیسے لگانی ہے اور اپنے میرے جتنے سٹوڈنٹ ہیں ماشا اللہ آج ان کا انسٹا آج ان کا فیس بک ان کے کام کے حساب سے بہترین چل رہا ہے اور یہی اسی سے تو چیزیں اسی طرح تو آپ آگے بڑھتے ہیں بہترین اچھا میں اپنے ناظر کو بتانا جاتا ہوں کہ اس وقت میرے دنمیاں جو موجود ہیں بہت ہی زبرتست جو ہر سٹائلسٹ بھی کاؤں گی موجود ہیں اور اگر آپ نہیں کیونکہ اسی سینئر پرسن اور بیوٹی انڈسٹری میں بہت ہی سینئر ہیں اور میں چاہوں گے اگر آپ کوئی 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 سن کرنا چاہیں یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ ایسا پرسن اس وقت موجود ہو اور آپ اس سے کچھ سوال کریں ریلیونٹ ٹو پرفیرشن تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں مہم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی فیل کو بہت ٹائم دی اپ اس وقت میں پیچھے چلے ہوں دس سال پہلے لوگ پہلے جیس طرح یہ ریبانڈنگ یا ایکس چنزوں یہ سب چیزیں تھی پہلے تھی ایسا کہ نہیں تھی دیکھیں اگر ہم بہت پہلے چلے جائیں تو ریبانڈنگ تو بہت سال پہلے تھی 2001 میں ریبانڈنگ پاکستان میں آگئی تھی اس سے پہلے تو ریبانڈنگ چیزوں کا تو کوئی کونسیپٹ ہی نہیں تھا ایک تائم تھا کہ پرم کا فیشن ہر پارلر میں پرم والے رولرز اور سب کچھ تھا ٹھیک ہے پھر ہاں پرم کر لیتے ہیں تو اب اسے پھر کرلی بالوں کا فیشن آگیا لیکن اب وہ پرم والے فیشن نہیں ہے بیچ ویف کا فیشن ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے بالوں میں سوفت سا ویف آجائے اور وہ اچھا لگے کیونکہ اب تم جتنی موویز دیکھوگی نا نیتفلیکس پہ بھی درودر پاکستانی ایڈ سم دیکھ لو سب میں لڑکیوں نے فیشن کیے ہیں فیشن آگیا تو جب کرلز کا فیشن اب ایسے ہمارے پاکستان میں تو ابھی بھی کیونکہ کراچی میں فیشن بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ریبانڈن اور آئننگ اس وقت ریبانڈن 2001 میں پاکستان میں آ چکی تھی لیکن اب تو اتنے برینڈز آگئے ہیں سپیشنی آپ جس کو کیا بولتے ہیں سٹیٹنگ کریمز ہیں اور ریبانڈنگز بھی ہیں اور اس کے لیے وہ کریٹین ٹریٹمنٹ بہت زیادہ ہیں اچھا لوگ کریٹین میں اور ریبانڈنگ میں فرق نہیں کر پاتے سمجھتے ہیں کہ دیکھو ریبانڈنگ سے آپ اس کا بانڈ چینج کر کے بالوں کو سیدھا کر لیتے ہیں کسی کے بالوں میں بہت فریز ہے وہ کریٹین کرا لے گا تو سکس بانس اک اس کے بالوں کا فریز زیادہ کنٹرول رہے گا لوگ سمجھتے ہیں کریٹین سے بال سیدھے اور وہ سالوں سیدھے رہیں گے تھوڑی ہوتا ہے آپ کی فریز کو کنٹرول کرتا ہے اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کا وہ کریٹین آپ کو دوبارہ کرانا پڑا ہے اچھا کیا اس کے کچھ سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہوتا ہے جب ہم اتنا کیونکہ ایک نیچر سیدھ سے ہٹ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے دیکھو میں ہونسلی بتاؤں کریٹین میں تو اللہ تعالی نے ہمارے بالوں میں کریٹین ڈال کے ہمیں پیدا کیا ہے جب وہ کریٹین ختم ہو جاتی ہے تو بالوں میں فریز آ جاتا ہے اس کو دوبارہ ریفل کرنے کے لیے کریٹین فریٹمنٹ کیا جاتا ہے جس کو لوگوں کے ہماری جو ہاؤس وائب سینسل جو دیکھ رہی ہیں ان سب کے مائن میں ہوتا ہے کہ کریٹین سے بالکل سیدھے ہو جاتے ہیں ہوتے ہیں فریز کنٹرول ہوتا ہے لیکن 3 to 6 مانس کے لیے ہوتا ہے اچھا میں اور بھی کیونکہ ماشاءاللہ جاہیر سے زیادہ آپ کا ان کا زیادہ میرا مانا سہبی یہ ہے میرا مانا یہ ہے کہ میک اپ ہر کو ہی کر لیتا ہے مجھے کوئی ایک ایسی خاتون کا نام بتا دو سہبی جو کہ اپنے گھر میں میک اپ اس نے سامان خریدا اور اسے میک اپ کرنا نہ آتا ہو اور وہ ہر شادی میں اچھی نہ لگتی ہو کوئی ایک لڑکی کوئی ایک خاتون بتا دے ہاں مجھے میک اپ کرنا نہیں آتا جب میں میک اپ کرتی ہوں بہت بری لگتی ہوں سب کو میک اپ کرنا آتا ہے سب کو پتا ہے وہ اچھے لگتے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ ہاں اگر آپ نے سیکھنا ہے پروفیشنل میک اپ سیکھیں رائیڈل میک اپ سیکھیں آپ اپنا جو پرسنل میک اپ سیکھنا چاہتے ہیں وہ سیکھ رہی کی مجھے لگتا ہے وہ عورت کے اندر ہی چیز ہوتی ہے ہاں بالوں کا کام ڈیفیکلٹ ہے وہ واقعی پڑھنے والا کام ہے تھیری کا کام ہے اگر ہم جائے سکن چہرہ ہو یا بال ہو یہ ایسے کہ اس پرس ٹیم میں کسی سے بھی انٹرکشن کرتے ہیں دین ہمارا پہلا آئیکان ٹیک ہوتا ہے اور اگر اللہ نے کرے ایک سالون میں کوئی پرسن چلا جائے اور اس نے دو دن بار شادی ٹیمٹ کرنی ہو تو اب مجھے بتائیں خدا را خواستہ کچھ ایسا کیمیکل لگانے سے اس کے بال خراب ہو جائے تو کتنی پوبلمز ہیں دیکھیں اسی لئے تو ہم نے انسٹیوٹ بنا رہے ہیں پاکستان میں ایڈکیشن کو کومن کیوں کر رہے ہیں کہ جو جتنے میک اپارٹس نے اپنے سالون کھولے ہیں وہ سب کے سب بالوں کو ضرور سیکھیں میں چاہتی ہوں خواہش ہے جس ٹینڈر پہ ہم نے بڑے دھکے کھا کے بڑے اپنے ٹریول کر کے اور ہم نے پتہ نہیں بہت سالوں کی محنتوں سے ہم نے کچھ سیکھا ہے ہم سے لوگ سیکھ لیں اور آکے ہم سے سیکھ لیں تاکہ وہ پھر ایک ایک ایسا ہونا چاہیے ایک ایڈکیٹڈ ہیر سٹائلیست ہے ایک ایڈکیٹڈ ہیر کلوریست ہے وہاں تو ایسے ہاتھ سے نہیں ہوتے کہ فلانے بال جل گئے ایڈکی بہت پیاری ہے کہ بے شک ہمارے 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 خواتین کو موقع مل رہے ہیں اپنے ہونر دکھانے کے لئے لیکن اگر وہ بیوٹی فیلد میں ایڈکیٹڈ بھی ہو جائے انسیٹیوٹ میں خاص یہ جو گرومنگ کی کلاسز کروا جاتے ہیں اگر اسی طرح ایڈکیشنل خلاسز بھی کروائیں جائے تو ہماری جو یہ پربلمز ہیں جیسے ایکسپائری یوز کرنا اس پہلے ہی سے ڈری ہوگی تو کبھی یوز نہیں کریں بات یہ ہے کہ ایک بیوٹیشن کو خود سے بیوٹیشن لگنا بھی چاہیے اب اگر اگر مجھے میرا ہیر کلر میرا پیشن ہے تو میرے سر کے بالوں میں نظر آ رہا ہے اگر مجھے گرلی بال پسند ہے میرے بال سیدھے ہیں میرے بال اگر مجھے کرلز پسند ہیں تو وہ نظر آ رہے ہیں میرے سر میں اگر میں گرلز کو پرموٹ کر رہی ہوں تو وہ میرے سر میں نظر آ رہا ہے اسی طرح میں مانتی ہوں کہ جب آپ دوسروں کی زندگیاں بدلنے جا رہے ہیں انہا فارم آف گیونگ دیم بیوٹی ڈریم تو جب آپ اس سکیل پہ نہیں ہوں گے تو پھر آنے والا کیسے وہ آپ سے لے گا یہ میرا سوال ہے یہ سوال نہیں ہے یہ آپ نے جواب دیا ہے یہ آپ نے جواب دیا ہے کہ جب ایک بندہ خود ہی ہے تو اس کا یہ تو آنسر ہو گیا اچھے جو ہما میں موجود ہیں اور میں تو اپنی طرف سے کوسسنن اسی لئے کر رہی ہوں کہ آپ ہی لوگوں کے سوالات ہیں کہ بالوں سے ریلیونٹ جو ٹریکمنٹ ہوتی ہے اس کو کس طرح سے کیا جائے کچھ لوگوں کے کلرز میں جو جیسے پہلے شروع شروع میں میں نے دیکھا تھا کچھ لوگوں تھوڑی بلیچ برجتے ہیں اس نے تھوڑا بے لگا دیترا اس کین کی بلیچ کو ہی لگا چھو گئی اب بچ گئی ہے تو چھوڑ دو جائے اس کو آتوں پر جو مزید بچ گئی ہے پہلے تو پوری فاملی اس کو چہرے پہ لگاتی گئی ہے شاہدی میں جوا ہو جاتی ہے آپ اوپر ہوتی ہیں پہ پانرہ سال کی بھی ساری اب بچ گئی ہے تو ان کو جب پتا چلا یہ کلر ہوتا ہے تو انہوں نے اپنے بالے کو تچنگ وچنگ کرتے بچ گئی ہے بچ گئی ہے کہ مجھے بیتا ہے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے یہ دیکھیں پوسیبل ایسے ہے کہ مائنسٹ ہے اب اپنے بالے کو چینج نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس بچ گیا ہے اب سوڑے پھینکتے ہیں دل دکھرا ہے تو چھوڑے پھینکتے ہیں لیکن اس کے سائیڈے پھینک بتائیں دیکھیں میں بتاؤں جب آپ اپنے بالوں کو بلیچ کرتے ہیں تو اوی سے آپ کے بال اورنج ہو جاتے ہیں کپر ہو جاتے ہیں اور آپ کے بالوں کا کلر کا کٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے جب آپ اپنے بالوں کو بلیچ لگاتے ہیں تو پھر آپ کو ایک بہترین شیمپو اور کنڈیشنر ضروری ہے یوز کرنا تاکہ آپ کا وہ ڈرائی بال ڈیمیج ہوکہ ٹوٹ نہ جائے پھر ایسا ہوتا ہے تو آپ پھر کہتے ہیں کہ میرا فلان برینڈ ہم نے لگایا تھا اور اس سے میرے بال خراب ہو گئے کیونکہ جب تک آپ اپنے بالوں کی کیئر نہیں کریں گے تو آپ کیسے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے جو چیز اپنے بالوں میں کی ہے اس کی لائف کتنی بڑی ہے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ جو چائے کا کپ ہے اس کی ایک لائف ہے اگر آپ یہ چائے میں نے نہیں پی تو یہ شام تک کیسی ہو جائے گی تو بس یہ ہوگا پا مکال میں نے اتنی شوٹ میں وینس کے کپ میں ایسی ڈا فرائن ڈیوائن کیا میں ہم ہماری ساتھ موجود ہیں اور بیوٹی سیگمنٹ ہے اور دیکھ لیں ماشاءاللہ ہمارے گوڈ مورننگ میں سبی میں رنگا رنگ ماشاءاللہ بہت اچھا میک اپ کریں انہوں نے بہت اچھا کیا ہویا ہمارے اچھا کیا ہویا اچھا یہ یہ کہ ان کو ایرسٹائل کیلئے کا ہے ان کو میک اوور کے لئے کا ہے جب ہی تو کہیں انہوں نے صرف برائیڈل میک اپ تو کیا ہویا اچھا ازرا اسلام علیکم ہماری سیکنڈ بیوٹیشن بھی موجود ہے ازرا تھوڑا بریف کیجئے میں بھی بھی موکنی کو جب آپ خواہر کھائیں اچھا اچھا بھی 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 ملکن سکتا کے باز اچھا ریڈل ہی روٹیشن بیوٹیشن ہو اچھا بھی بھی موکنی چھتے ہیں استرداد آگے بھی یک وہ نمتے ہیں اپنے بھی موکنی بھی کا ایسی بیٹ کو چلے گا ہے ہماری دیفتوگو میں اظرا کا جو ہے فوکس لیتے رہے میری پیاری بہن بتائیں آپ کو سب سے پہلے ای پر آپ نے کیا لگایا تاکہ ہمیں کچھ دیکھنے والے نازمین ایس کو پہلے میں نے ہائلائٹ ہیا کیا ہے ان کا کاسٹیوں میں سے ہساپ سے میں نے تھوڑا لاوڈ شید اٹھایا ہے میں نے تھوڑا لاوڈ شید اٹھایا ہے کیونکہ ایسی بیٹیوں کے حساب سے اور لپسٹک مست بھی نیوٹ کہ اگر اپنے آئیز ڈاک پہ لے کر آئے ہیں تو لپسٹک ہم اپنی نیوٹ رکھیں کہ وہ نیچرل لگے دور سے دیکھنے تو اس سے جو ہے اچھا لوکات ہے مجھے ایسا لگے کہ برات پہ بھی پہن سکتے ہیں اور ویلیمر پہ بھی ہاں ہاں ریس آپ نے چوز سکتے ہیں نا نازدہ ایتنا بہت ہارش ہے اور نہیں بہت زیادہ اس میں گولڈن کا کوئی تچ نہیں ہے جو ہے کوپر اور اس چلی سے بہت زیادہ جو آپ نے کچھ ٹھے ہیں کچھ یہ ہے ہم آپ نے کچھ ٹھے بھی زیادہ اور اس کا زیادہ ہوتا ہے آپ نے کچھ ڈاکہ یقینے میں اس کے بارے ایسی محلی بڈی 부분이 sehr معلوم تم نائے انہیں ملتی؟ بہت جو ہے بہت اچھا ہے اوما جی دیکھیں آپ صافت بھی ہیں کتنی تالینٹیڈ بچے ہیں انیشیا لی جیسے کہتے ہیں کچھ اتنا حاش نہیں کیا بیوٹی بھی لگ رہا ہے مجھے سے زیادہ آپ کی فام ڈیشن کی بلنڈنگ is very excellent آپ نے فام ڈیشن اس کی سکن تون کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ نے اس کو گورا نہیں کیا جیسی وہ گولد اس کی کمپلیکشن ہے آپ نے اسی کو انہانس کیا شیمر بہت اچھا لگ رہا ہے بلاشان کنٹوری ہے اور ایگ بہت اچھا ہے آپ نے ki ٹھیک ہی ہی ملٹی ٹونر تونر کیا آپ نے شیر زندگی بھی جیسی بہت اچھا ہے اور ایک بہت اچھا ہے بہت اچھا ہے بہت اچھا بہت اچھا ہم لوگ اس وقت آدیا ازرا بیوٹی آئکن ایک بہت اچھا عمد تاہر موجود ہے اور اس وقت ہم ان کی ذرا سا اس وقت چلیں گے ان کی طرف ان کی اکیڈمی کے بارے میں ایک سیریسی میں گفتگو کرنا چاہوں گی اکیڈمی کی جب بات کی جاتی ہے اف خورس بیوٹیشن جو ہے اس وقت وہاں دیکھ رہی ہیں آپ سے کانٹیک بھی کرنا چاہیں گے تو وہ میں چاہوں گی کہ آپ تورا سا ان کو بریف کریں کہ لوکیشن کہاں پر ہے یا کہاں پر اس کو آپ نے دیزائن کیا یا کس طرح آپ سے روکر آپ تا کر سیکھیں میرے پاس ایکشلی دو اکیڈمیز ہے ایک ہے ہماری ڈیفنس میں ڈیفنس کراچی فیس سکس میں اور اس کے علاوہ دوسری جو ہے وہ کڈیے میں ہے کڈیے میں بہت ایزی ایڈریس ہے آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ پہ پہلے نور ایک شاپ ہوا کرتی تھی جس میں سارے ایمپورٹٹ سٹاف ملتا تھا ابھی بھی وہ نور وہی پہ ہے اس کے ساتھ ہے دیڈیفائنڈ کلینک ہے جہاں پہ ڈاکٹر سبین کا کلینک اور ان کا سلون ہے ان کی بیسمنٹ ان کی جو پس فلور ہے اس پہ اپنا ہم اکیڈمی بنانے جا رہے ہیں جو انشاءاللہ تعالی بائی دا اینڈ آف دس منتھ کمپلیت ہو جائے گی دیفینس میں آلرڈی میں سلون بھی ہے اور اسی سلون میں مرجان بیوٹی لاؤنج ہے جس میں میں آلرڈی اپنے کلینٹس بھی سرف کرتی ہوں ان کو اور میں وہی پہ پڑھاتی بھی ہوں تو دیکھیں انشاءاللہ تعالی اگر آپ نے کانٹیک کرنا ہو تو میرا نمبر میرے نمبر میں اسے رویسٹ کروں گی کہ وہ میرا نمبر آپ کو آنانس کریں گے آپ کو آنانس کریں گے میرا نمبر ہے 0301 825 4606 اگر آپ اس نمبر پہ کانٹیک کریں گے تو آپ کو اکیڈمی کی اور ڈیٹیلز فیز کی ڈیٹیلز پیکیجز کی ڈیٹیلز ساری آپ کو بتایا جائے گی بالوں میں ہیر کٹ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں ہیر کلرنگ کا بیسک کورس، ہیر کلرنگ کا ایڈوانس کورس ہیر کٹ کا بیسک کورس، ہیر کٹ کا ایڈوانس کورس میکپ برائیڈل میکپ میری اکیرمی میں صرف برائیڈل میکپ ہی سکھایا جاتا ہے اور پرسنل گرومنگ سکھائی جاتی ہے سٹوڈنٹس کو فار اگزمپل جو بچیاں ابھی بڑی ہو رہی ہیں جن کے بالوں میں اکھنی ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے باہر جانا ہے تو وہ آئرن پکڑ کے اپنے بال سیدھے کرتی رہتی ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ how to control the frizz اور وہ کیسے اچھی لگ سکتی ہیں پرسنل گروومنگ کے کورسز ہیں اس کے علاوہ اسٹھیک کے بارے میں بھی کورسز ہیں کہ آپ اگر لیشز کو پرم کرنے کا کورس کرنا چاہتے ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے اسٹھیک میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنی وہ جو لیش اکسٹینشنز کیسے لگانی ہے وہ بھی اس میں کورس شامل ہے تو دیفرن پیکجز ہیں دیفرن کورسز ہیں آپ اس کے لئے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اور آپ پتا کر سکتے ہیں اچھا ایک اور بات جسے آپ نے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ ایک دینیا پر یہ اس سکھائیں کہ آئرن کیسے پکرتے ہیں چھوٹا اچھا ہر کٹس میں چاہوں گے اچھا آپ کے اور بھی بچے سوژن ساپ کے باس آئیں کہ میں نے کولا ہے السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم جی بہم کیسے آپ ٹھیک ہیں بہتکل مورننگ چھو دیکھ رہے ہیں بہتکل ہماتار بیٹھی ہوئی ہے اور شیز ویل نون بیوٹیشن اور سب سب پہلا انہوں نے میرا میک اپ کیا تھا کلر میں جب یہ کام کر دی تھی بہت خوبصورت میرا میک اپ کیا تھا اچھا سلینہ جی کیا حال ہے آپ کے کیسی ہیں آپ ٹھیک ہو میں نے کبھی نہیں بھونتے ہو جو میک اپ آپ نے میرے کیا تھا وہ میک اپ کیسے نہیں بھی یہembی Deswegen بہت کام pop disputes نے ایسا بیٹیم کیا کریم ابھی بھی وہ پھوٹوکراب پر بھی ہے وہی بھی بیٹیمی بہت عمری نیکی بیٹیم بھی شک جب آپ کی طرف کہی ایسا ہی برہت ہے نیکید وکاتا ہم نے ایسا کام شروع کرنا سایتا اہم ہم خود ہی شرک رہتے ہیں شکریہ ہمارے میں ڈیرن 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 � یہ ساری چیزیں اگر آپ چاہیں گے تیک دن شو میں آکے ہم بتائیں گے میں چاہتے ہوں چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بالوں کو سٹیپ کٹنگ ہو پر اس کو بلو دائے ہو تو کیا فرم میں ہمیں کیسے کریں یہ چیزیں کیا ہوں گے اور جو بیوٹیشن دیکھنے والی ہیں ان کا مائنڈ اور بنے گا کہ ہمیں اس کو پرپر کیا دیکھنا اور پر کرنا بالکل صحیح ہے کر سکتے ہیں اور میں سوچوں آپ کے ساتھ ایک ایسی کلاس جس میں ہم سکھائیں بھی اور ایک دن سکھائیں اور اگلے دن ان سے ڈیمرسٹریٹ کر رہا ہے بہت اچھا ہے میں با آپ کو ایک بہت بتاتی ہوں ہم نے اس طرح کیا ہم پہلے پرگرمز کرتے تھے فر ایسیمپل ہم نے کیا کیا تین دن کی ایک ہم نے پورا ایک شو اناؤنس کر لیا بنا لیا پہلے دن میں نے وہ کر کے دکھا دیا اس کے بعد آپ نے اپنے کانتھ ان کو بتایا پیوٹیشن کو بتایا کمپٹیشن کو بتایا کمپٹیشن کو بتایا ایک دن وہ کر کے دکھائیں اور اسے جو بیسٹ کرے اس کو کیا بات اس سے کیا ہوتا ہے اس سے کھانے کا بھی موقع ملتا ہے اور ایک اچھا پیزنٹیشن کونفیدنس ڈیویلپورتا ہے کہ ہم نے کیا غلط کیا ہے اور ضروری نہیں ہے آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ غلط کہاں پا رہے ہیں بلکل سے ساری زندگی اپنے اندر برائی رکھے آپ نے اپنے کلائنٹ کو نہ خراب کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ کلائنٹ جو آتا ہے وہ اپنے ایک آئیڈیا لے کے آتا ہے ایک خیالی آئیڈیا اب آپ کا کام ہے کہ اس خیالی آئیڈیا کو سمجھائیں کہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا میں نے دیکھا ہے بہت سارا اللہ نہ کرے میں آپ کسی کی برائی نہیں کر رہی بات میں نے دیکھا کہ کئی دفعہ ہمارے پاس پیسوں کی ایک خواہش ہوتی ہے دیکھیں میں سچی بات ہے بزنس میں ایکسپینس جب آپ نے اپنے ایکسپینس کو پورا کرنے کے لیے جب آپ نے انویسمنٹ کیا ایک بلدنگ میں آپ نے سلون بنایا تو اس کا ہر چیز کا اپنے رنٹ پی کرنا ہے لڑکیوں کو پی دینا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اگر ایک کلائنٹ آیا تو آپ نہیں چاہتے کہ وہ واپس چلا جائیں لیکن اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ اس کے بالوں کو ڈیل نہیں کر سکتے تو آپ اس کو سچ بتا دیں کہ دیکھیں آپ کے بالوں میں یہ 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 پرابلمز ہیں بجائے کہ آپ کے ہاں ہاں بہت ہی زیادہ بال کیمیکل ہیں اور وہ کہہ رہی ہے مجھے میرے بال سیدھے کر دو آپ کہہ رہے ہیں ہاں لے لیتیوں رسک دس ہزار لے لیے بھی پیسے کم کر کے لگ اور جب اس کے بال بال اس کے خراب ہیں اوپر سے آپ نے کیمیکل لگا دیا اور اگر اس کے بال ٹوڑ گئے تو آپ کو پتا ہے وہ ایک خاتون جو آپ سے نراز ہوئی ہے وہ پورے دس کو بتا دیں دیکھیں لوگوں کو برائیاں کرنے کا شوق ہوتا ہے تحریفیں ہمارے معاشرے میں ماشاء اللہ ہمارا معاشرہ ایسا بن چکا ہے کہ یہاں کسی کو اپریشیٹ کرنا تو بڑی ہمت کا کام لیکن برائی کرنا برائی کرنا بہت سہی کہہ رہی ہے اچھے یہ چھوٹیوں ٹپس ہیں فیلڈ کو لے چلنا ہے بکاوز سینئر میکبارٹیسن تو یہ وہ چیزیں فیس کر چکی ہیں اس پروسیجر سے گزر چکی ہیں کہ یہ ہوتا ہے بھی پریکٹیکل جو جن کی بات کی خود ہوا ہے خود ہوا ہے شروع شروع میں جب ہم اپنی طرف سیکھ رہے تھے اب تو آج کل تو آپ کے پاس یوٹیوب ہے گوگل ہے میں تو لگتا جیسے ایسی زمانے کی بات کرنے والی ہوں تو مغاروں میں رہتے تھے اللہ معاف کرے اگر آپ دو ہزار ایک میں بات کریں تو اس وقت نہ تو کوئی ہمیں سکھانے والا کوئی تھا پیوٹ پوائنٹ کتنی دیر کے بعد پاکستان میں اس وقت ہماری سیکھ چکے تھے ہم نے ٹریول کیا پیسے جما کیے خود گئے پڑا سیکھا دیفرنٹ برینڈز نے ہمیں سیلیکٹ کر لیا ہم ینگ تھے انہوں نے ہمیں سیلیکٹ کیا انہوں نے انہوں نے پڑھایا لیکن اب تو ہر چیز آن لائن مل رہی ہے ہم ہر چیز آن لائن آپ نے مجھ سے نہیں سیکھنا تو آپ باہر انٹرنیشنل کسی بھی میکا پارٹس سے آن لائن کورس کر لیں بہترین انٹرنیشنل خود ہی موجود ہے ان کی بڑکپن ہے ان کو محبت نہیں ایک بات ہے ہمارے ہاں بہت پرابلم ہیں لوگوں کو جو بیوٹیشن سالون کھول کے بیٹھے ہیں جن کو بیکا پاتے ہیں جن کے بالوں میں لڑکیوں پر دپینڈ کرتے ہیں وہ آگے آکے سیکھیں گی نہیں ان کو ہما سے نہیں سیکھنا لیکن اب ہما ترکی میں بیٹھی ہے تو آپ ہما سے پھر آن لائن ہزار ڈالر تو دے کے سیکھیں لیں گے لیکن ہما یہاں اگر آپ سے تھوڑے سے پیسوں میں کہہ رہے ہیں کہ آؤ بہن میں تمہیں بتا دوں چیزیں سیکھ لو میرے ایکسپیرین سے وہ نہیں کریں گے یہ ہے ہمارا پرابلم لیکن ہم لوگ انشاءال آپ پلان کر رہے ہیں پی بی آ کے پلی فارم سے آپ کے ساتھ کچھ یہ جو ٹریننگ جو ہر سے علیمت ہے لیکن ہم لوگ چاہرہ ہیں کہ ہم اس کو ایک ہر کٹنگ اور یہ بلوڑا یاد ہے ہم نے ایک ہر کٹ کیا تھا یہ آپ کی بہت بڑا فنکشن تھا Еڈیوڈی وู่ڈا pupils وہ ہی philosophy ہی چھوڑتٹ کیا تھا ذریعہ ہم نے direction پھرت دی Zasira ایجازت ہے ایجازت ہے ازرا سے بات اروز بیوٹی سالون اروج بیوٹی سالون اچھا آپ اپنی برائیڈ کا بتا ہیگا توڑا ہوگی ڈن ہوگی ہنے بنا لیا اچھا ہن کا تاہر سٹائل اچھا ہنے بنا لیا اور بریف بہت کارم بریف کسے کرو گے دیکھوں میری پیاری بین اچھا نپٹا ہٹا کے دکھاؤ کیسا ہے ہاں کیا میں نے برائیڈ بھی ان کو بنایا اور برائیڈل ہیر سٹائل بھی کیا برائیڈ بھی بنایا تاکہ لیکن اچھا لگی اچھا میں نے پنس کر دی کوئی بات نہیں دیکھو نا میں نے اس پیشل پوچھا ہے اچھا بہت صوفت ہیر سٹائل ہے کیونکہ نہیں دیکھنا ہے نا مجھے بھی دیکھنا ہے پیچھے سے نپٹا ہٹا اس کو نپٹا دینے کی ضرورت نہیں ہے نا اچھا دیکھ لیا beside برائیڈ محمد علیہ سدخل Ps اچھا دیکھ لیا اچھا دیکھ لیا ہے وہ بہت بہت اچھا قائد چاہ رہے ہیں مطلب لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ربانڈنگ کیا ہے اور ایکسپینسو کیا ہے اور کراڈین کیا ہے بہت اچھا کونسپٹ کلیر کر رہے ہیں چیلیں جی اچھا اینکیو ماشااللہ تو سینیار ہماری اولیے ہیں ہم لوگ بہت کچھ سیکھنا چاہتے ہیں بلکہ مہم سے نا حما تاہر ہوتے ہیں ہم ہم ریزائن کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ ہماری تو ہماری تو ارگنیزیشن میں چھے سو سالسو بیوٹیشن ہے ماشااللہ تو سینیار پر کچھ آئیں گی چیاں بات ہم تو ویٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو بہت کریں ملکہ نظر رگ گئی دیکھو ہمار جی تسی میرے تو بیگی ہو کہ یہ نظر لیکی زائرہ آپ کو بہت شکریہ مری جان ثانکیو سو مچ کیونکہ بیوٹی فیڈر کے یہی لوگ ایکسپورٹ ہیں تو وہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ تلاکھ ہ تم پکھنے اور کنی شران لحم已經 آ 1978 کے زیادت کلاس ترفolis کیا کلاس ترفست کردائنا اگلو جمعبت ہے تک کراس جلد تقامل یہ پہلے نہیں لگے ہوئے تھے پھول تو پٹا لگا تھا تو پٹا لگا تھا تو میں نے کچھ پڑا بہت اچھا لگا ہے بہت اچھا لگا ہے تو اسپلین کرو کیسے بنایا یہ تھوڑا سا بریف کرو دو بینٹ میں مہم یہاں سے میں نے ہائٹ دی اور یہاں سے میں نے ایک پونی بنائی بنانے کے بعد جوڑے کا وہ لگایا کیونکہ ان کے ہر بہت چھوٹے ہیں تو اس کے لیے جوڑا بنانا پڑا ورنہ میں سائٹ کا بنانا ہیٹ رہنے والے تھے تو یہ لوک آپ کے سامنے اور جو فرنٹ سے میں نے لیا ہے بہت اچھا بنایا ہے ہاں 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 یہ سائٹ پہ دیکھو پہلے سائٹ پہ دیکھو یہ آگا ہے بہت پیارا بہت ہاں بہت اچھا آگے سے لیا ہے موبائل پیس کوئی بات نہیں Hisa کیلے چلے اس کے ساتھ دیوڑا من شرح ہی ریمک اکرام کریں اگراتا ہے اگر صورت لیکن صورت روز ٹھیک ہم پاک توہر ٹھیک ہم ہم راستی کریں شرح اب آجان ہم اس کو ہم گھر بھی ایسے پوکش پوکش پر ملک ہم دائیں اس نے خراب سے بوری آجان یہاں پیرا جو سے اس ساید گڑیا ہی ترہا جائیں اور ان سامنے کے اپنے کو دیکھیں اپنے کرنے وہ سامنے کے امرے کو لکاپ سے اس کو دیکھیں سامنے کے قیدر میں تو یہیدیua نے تیری ہر کےٹھ لوکانہ سوڑیے تے ہاں سے اھُدھے چندری لٹائیا پن میں تے لب سامنگ پر کی پورائیے چکے پت Hor Express موسیقی 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 میں ہمیں چھکن ساتھے بھی� dan پینٹوں کو ٹھائمنٹمچ لگتا ملتا ہے اس کا ملتا ہے ملتا ہے ہم تو ملتا ہے ملتا ہے نحن ملتا ہے ملتا ہے اور تجمع اندوا ہے اور امرتا ہے ملتا ہے ہم اس میں نہیں پیننگریٹنس تمتا ہے ہم نے ہمارے ناظرین کو کسی بھی کسی پانا اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے یہ بھی اسو ناما ہے مرچم ناما ہے چلی سوس ہے اور یہ اچھا سوس ہے اس میں بھی مرچم ہے نہیں اس میں مرچم ناما ہے یہ سویٹ ساتھ ہے اور اس کے بات پر ہم اس میں یہ مائو یوز کریں گے اور مائو کے ساتھ ہم چلی مائو بھی اس میں ہمیں دانے 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 اور اب ہم اس کو مکسنگ جی ہم اس کی مکسنگ کریں گے سب سے پیارے سالت ہز بزایکا جی ہز بزایکا آپ نے اس کی پیسز بنایا جی اس ٹکس میں جائیں گیا اچھا نبی جیسے وہ ہم لوگ وہ کھاتے ہیں نا فش جیسے وہ ایسی تیسر ہی لیکن اس کی ایک ایسر ہی ہی booksh لیکن اس کو پیارے سکھیل گیا اچھا اچھا توڑا گریل بھی انہوں نے بھول کرنے کا بھی بہت سسٹم میں بھی سوچ رہی تھی یہاں پہ پکھی چلایا پہ تو کون کو ہی لے جلائے گا کچھ نہیں ہوگا شمالہ فرید شمالہ فرید امجرےuum مادر موشو どontu worry تینشن نہیں لینے گا ہوں گیا توڑا ساوڑا فلیم اچھا نا گرم ہو گئے ون ٹی سپون ہمس میں صرف ون ٹی سپون ڈالیں گے کیونکہ ہم اس میں جو ہے چلی والا مائن ہاں 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 ڈالے خوب دبا کے مرچے زائد صاحب کپچر کر رہے ہیں نا ہنی کو کھلائیں گے ہاں وہ اسمان پر کھڑے ہیں اور پر سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ہمس میں ون ٹی سپون کے برابری ڈالیں گے جی مرچے دبا کے ڈالے اور پھر زائد صاحب کہیں گے یہ کیا کہ رہا ہم کو مرچوں والا کھانا تلا دیا یہاں ہی نا یہ یہاں ہی نا یہاں ہم کو بھی اٹھیا یہ جی سویا سورس اچھا بھو جو آج کل سردیوں کا موسم ہے نا سوپ میں جو ڈالتا ہے نا ہم تو ایسا میکس کر لیں گے یا ایک دن بنائیں گے ہم یہاں پر کون سوپ بنائیں گے ہم یہاں پر لائیت اس پر کون بھی ڈالیں گے میرا فون بچے یہ کس کا مون آپ کو میں نے کہا تھا پلیز سیلنٹ کیجئے گا آپ لوگ کیوں نہیں سنتے ہیں اور ہمارے لائیب شو میں یہ کیا حرکتیں چل رہی ہیں ان کو پیر ہم نیکس ٹائم نہیں بلائیں گے یہ ہمارا فرید کو ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے یا یہ یہ ڈال گیا یہ ہمیں میکس کی اس کے ساتھ اوکے میکس ہی رہی ہے لا مجھے دونوں میری جان میرا ازائیت کا حصہ زیادہ ہو گیا چاہرین 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 بیجیک ستمین Federation اگرامور Brush جس ملتے ہیں س问题 آپ کو پرباisa م попадاعے جان اچھی سمان بہتا ہے بایا میکس نسخ ایسیت ہمارے میں بہت چنو سانس مگو لگے جس 합 commun دیوری لوٹ مریا step دیوری لوی یہ دن ایٹ اور نیکسٹ جی اس وقت میں ڈال دیں گے اچھا سٹک میں تو ہاتھ سے اکی دن خریجے لیجے گوڈ مارننگ بچ سبی کا کچن ہے اور کھانوں میں ہو رہا ہے مزے مزے کے کھانے تیار ہو رہے ہیں ہم پر ڈیلی آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں اور ہم آنے والی تمام انترپنورز وومنس جو انلائن بزنس کر رہے ہیں کھر میں کام کر رہے ہیں اچھا اس کو اس کے لیم اچھا اس پر شوید پر شکر کا کام کر رہے ہیں تو ہم ہمیں جوائیں کر سکتی ہے نمبر 10 3158248704 پر شکر کو کام کر رہے ہیں جوان ہے کھر چل رہا ہے کھر چل رہا ہے کھر یہ صرف کے لئے چل رہے ہیں کھوو تو بڑی پیاری ہے شمائلہ جو اس کا بھی ساتھ ساتھ اس کو یہ کیا ہے یہی پیدا ہے ہم تو نہیں کر سکتا ہے یہ ایک وقت حسنا بلکل لائٹ سو ڈلے با لائٹ لائٹ با سا اللہ آپ کی طرح یہ طرح לחرک کریں اور بہت اسے باہت ہوتا ہونے یہ اس کو ہم انظر کریں كم سکتے ہیں اس اے اس لیے یہ لوگ ہتھ ایکنیو سبھی ہم نے بھی HELP کریں جینی اس لئے نہیں کریں میں جان رہا ہوں کہ مجھے اپنے وقت اوائی سے زیادہ ہونا چاہیے اس کا عطا ہے کیونکہ وہ کیپچر کر رہے ہیں اور میں بنا رہا ہوں میں آپ کو پرسنل میں بھی دوں گی کوئی شو نہیں ہے زائد بہی نراض ہوتے ہیں پھر نام مسئلہ خراب ہوتا ہے اچھا جی یہ ہو گیا دن اچھا جی اچھے یہ بہت زبردست اس کے اندر یہ گرمیں ہم بنا سکتے ہیں جو لوگ گرم ہیں جو لوگ گرم ہے جن کا گھر ہے جن کا فلائٹ میں گئے تو وہ بچارے کوئلے نہیں منا سکتے تو پھر یہ کر سکتے ہیں ایسی لیکن سکتے ہیں بلکل اوکی زیادہ ہے بچے اسی چیزیں پسند کریں اوکی اوکی مات ہو رہا تو اس ٹیم پہ ہو رہا ہے واو یہ تو میں ضرور ٹرائے کروں گے بہت امید دستا ہے کوئی کوئی سپی جی ناظین آپ دیکھ رہے ہیں گویڈ مارننگ اس سبی کا کچن لگ رہا ہے کھانوں کو ترکا اور بند رہے ہیں اس وقت سٹک اور آنکھوں میں لگ رہا ہے دھوہا اور یہ ہے شمائلہ شیف شمائلہ پہی اور یہ دھڑا دھڑا ڈالے جارہی ہیں اور مجھ سے خوب مدد لے رہے ہیں اور یہ دھوی دیکھ لو اور اگر آپ لوگوں کو بھی بہت چوک ہے آگے اپنے کھانوں کو شیئر کرنے کا کہ یار ہمیں سبی کے کچن میں جانا ہے تو آفکورس ورکم جس کونٹک ویڈاس آپ کو ڈالے رہے ہیں آپ کی ہیں اور آپ نے کھانی ہو جاں پہ بھی بیو کا کچھ اچھا سوٹنے آقے کیا آپ جانگی کے اگھ بھی بیو کا کچھ اچھا سوٹنے بیو کا کچھ اچھا سوٹنے کھانٹرور بڑا بڑا کوٹ گیتے تو اس میں بڑا سیک توا ہوتا اس پر پشاوی کواب ان کبابوں کا تو مزا ہی کچھ اور ہے آؤسٹینڈنگ تیسٹ ہوتا اس کا یہ ہو گیا ہے کتنا رہ گے چندہ بس تھوڑی باس اس کو باس ان کو باد میں بنائی گا پہلی اس کو فنش کر لے اور اس کی پریزینتیشن کہاں لگی کی اب پلیٹ آپ پہے ریڈی کی جی وہاں پہے ریڈی کی ہوئی ہے ہم اس کو وہی پر ڈسپلی کر لیں گے پہلے نکال لیں گے ٹھیک ہے جی جی اس کو پر ڈسپلی مان کر لی جی گا یہ ہٹاری جی شور 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 آپ دیکھ لیں اور جی نازینہ ہمارے آپ کی ممہ کا نام کیا ہے ہزبین کا نام کیا ہے میرے ہزبین کا نام فرید ہے فرید ہے بھائی فرید بھائی خوب مزے مزے کھانے 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 ہیں ہم گھر پہ بیٹھے بیٹھے جنت میں یہ کیا مطلب ہے جنہت میں مطلب ہے یہ ہے نہیں عوام مڈنی میں صرح جنت میں ihre عوام ملے ممکس اللہ ابراہ مانکہ یہ décidé ہم اس کے معیرے یا نی موضی نہیں ہمالا ہمي میراں بہت موضی ہم نے کہا ہے کہ شبیل ہے ہم نے کہا اس وقت میری بین اللہ باکہ آپ کو بہت عمید آپ کو دے اور آپ کو ایسی طرح آپ نے کھانوں کو ڈشوں کو سجاتی رہے مجھے آج 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 کس نام سے آپ کی میرا اس ایف کیٹرین کے نام سے ہے کیا اس ایف کیٹرین آپ ان کو جوائن کریں ان کو اوڈرز دیں میری بین کو تاکہ ان کا بزنس بڑے یہ بند کرنے چند ہے کہ وہ زیادہ نہیں ہو رہا کہ یہ دوہاں کہاں سے اٹھ رہا ہے یہ پورے سٹوڈیو میں بولے کیا ہو گیا میری سیو سب بات پی ہے فائر ہو گیا ہے یس دبار دس سرہی اب ہم یہاں پر ناپس سانس کرنائیں گے یہ دیکھ رہے نازی دبار دس یہ سٹک ان کی دیکھ لے بھائی ہمم اس کے اندر تو میں کہتا ہوں در سی سٹکوڈ بڑھی اس میں کھیرا ٹیماتر چھوٹے 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 کیوپس میں نہیں ہوتے وہ لگے میں ہوں لو بھائی ڈرنگ بھی ہو گیا ریڈی گریٹ 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 پرسن ڈیلی آجائے گرونا اچھا بلا لیا کیسی تو کتنا مزہ آئے گا ڈیس ڈی یہ ہو گیا زپر تست ڈی 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 تو encontramos ہا ٹھوڑی ڈی زور پی 교 Monster ڈی 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 ڈ ملک بھی یوز کرنا چاہیے سورس بن رہے ہیں ٹھیک ہے اوکی اچھا جی ٹو ٹیبل سپون کے برابری اس میں سب دوت یوز کریں گے ٹھیک ہے اور اس ساتھ ہم اس میں جو ہے پینٹس پی ڈال لیں گے ہاں نزل گئے آج بھائید شمالہ پرید نے سب کو کھانسی لگے آج ہی پینٹس دل گئے جی ٹوکے ٹھوڑ بھائید تھوڑا سا چلی سواز جائے گا ٹوکے اور تھوڑی سبکل بلک بیپر ڈائی کس پہ ہاں پھلک لائٹ سا اس میں صور ڈائے گا آج ہاں جی اس کو صور ڈالیں گے جل رہا ہوں جل دی crianças ہوا آج آپ نے قسم سے دھوان دھوان کر دیا ہے خوشبوئے میں اس کو لائٹ بند کر دیجے پیس سے پہلے کیے سروس کر لیں گے شمائلا فرحید اس وقت کوکنگ کر رہے گے اور پورا انہوں نے اس وقت کوکنگ کر لیں گے اس وقت کوکنگ کر لیں گے تاکہ آپ کی چیزی پریزینٹیشن یہاں لگ جائے کچھ آئیے آپ کو سیسٹر میکس ہاں میکس ہوا رہا ہے اس وقت ساتھ ساتھ میں چاری کے آپ چک بول ہو جائے یہ کام کریں وہ نظر آئے ناازی اس وقت شایف شمائلا فرید ہے اور انہوں نے ایک زبردت ڈش بنائی ہے کھانے پکانے کا ایک منع ہوتا ہے اور یہ کسی کا بس کا کام نہیں ہے جب آپ کچھ خاص ڈش بناتے ہیں اور اس پر خاص انگریڈینس تلتے ہیں تو اس ڈش کے ایک الگ قولیٹی اور ٹیسٹ ہوتا ہے یہ خوبصورت گارنیشنگ ہوتا ہے یہ کیا ڈاللہ چندہ یہ ریک چلی ہے صرف گارنیش ہوگی نہیں نہیں وہ اچھے وہ پلیٹ یہاں رکھ دوں یہ زیادہ یہاں پر کیپچر ہوگی یہ وہیں صحیح ہے اوکی ڈاللہ چلیں جی وہیں پر صحیح ہو جاؤ ڈرنگ بھی لے جاؤ ہاں یہ ہے یہ ہے جن کے ٹرنگ بھی ہو گئے اوکی اور یہ چندہ ہوتا ہے جو یہ سب چیزیں جی پوکی جی چلیں جی تینکیو سو مچ ہو گیا ڈالل پکا چلیں جی یہ سب چیزیں ایک سو چیزیں اٹھانو اوکی جی یہ ہو گیا ہے شمائلہ فرید نے ڈش بنا دی ہے آجاو آپ پیٹر آجاو پیس سائے ڈاللو تو بھیکٹر آنے ہیں آنا یہ آہاں چیزیں آہاں 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 ہمارے اسپیشلی فور دس اگمینٹ کوکنگ سیگمینٹ گوڈ مورنگ و سبی کے شو میں آئیں گی اچھا جی آنیں گے چھوٹی جی بے کور ملتے برک کے باہت گوڈ مورنگ و سبی کے ساتھ جگمگائے جا جگمگائے جا جگمگائے جا جگمگائے جا آگئے پھر صبح موسیقی ویڈ مورنگ و سبی میں آپ کو ایک بار پر میں ویلکم کرتی ہوں اور یکین کریں صبح دس بجے میں جب دیلی آپ کے ساتھ منڈی ٹو فرائیڈے ہوتی ہوں مجھے ٹائم کا نہیں پتا چلتا با خودا ایسے ٹائم ایسے آنن پانن گزر جاتا ہے اور یہ ریپیٹ شو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں رات کو بارہ بھوزے جو ہے یہ آپ کو وینس ٹی وی ایج ڈی آپ لکھیں گے لائیو اور ویسے بھی آپ لکھیں گے سارے شوز آپ کو مل جائیں گے اور میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں جب میں آپ کے ساتھ جوائنگ کرتی ہوں تو میں نے جس طرح کہ مجھے ٹائم کا نہیں معلوم ہوتا تو با خودا بھی کوکنگ کیا پھر ہمارے انٹرپنیونز مومنز آئیں انہوں نے اپنا پریزنٹیشن دکھایا تو یہ ساری جب بیوٹی سیگمنٹ اور اس طرح جو کام چل رہا ہے تو میں صرف کہنا یہ چاہتی ہوں کہ وقت کو تھوڑا تھام کے رکھے اور اپنے لیے بھی ٹائم نکالیں اور کچھ بھی سیکھیں سنسیریٹی سے سیکھیں کیونکہ جب آپ کسی استاد سے سیکھتے ہیں یا کچھ بھی کام کرتے ہیں یا آپ کے لیے آگے فیوچر کے لیے آپ لگوں کے لیے بیسٹ ہوتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ایسے ہی پیلم پالی کرتے رہیں گے تو کیا ہوگا آپ اپنا کلائنٹ بھی خراب کریں گے کیونکہ بیوٹی سیگمنٹ ہے تو میں وہ ریلیونٹ بات کرنا چاہیے کیونکہ سینئر ہماتاہر موجود ہے اس وقت میں کبارٹیشن ہر ایکسپورٹ ہر ایکسپورٹ کے لیے ہر ایکسپورٹ کے لیے ہر ایکسپورٹ کے لیے ہر ایکسپورٹ کے لیے اور میں یہ کہنا چاہوں گے جس طرح لوگ انسانسیریٹی دکھاتے ہیں اپنے پر فرشن کے ساتھ وہ نہ صرف اپنا تو نقصان ان کا تو کہہ دے اپنا زیادہ نقصان کرے ایسا ہے کہ نہیں جی ہاں بالکل دیکھیں میں ایک بات بتا ہوں جب انسان بزنس کرنے کھڑا ہوتا ہے تو لفظ آپ کا نا انسانسیریٹی بہت دکھانے والا وہ انسانسیر نہیں ہوتا ہاں نالج نہ ہونا یا چیزوں کا سمجھنا لینا ایک سکل دیکھیں سکل اللہ تعالی نے ہر انسان کو بے پناہ ٹیلنٹ دی ہے ہم اپنے ٹیلنٹ ڈسکور نہیں کر پاتے ٹائم شورٹ ہونے کی وجہ سے اور ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں یہ ایک الگ کہانی ہے لیکن جب آپ نے جب ایک خاتون بزنس کے لیے کھڑی ہوتی ہے گھر سے نکلتی ہے تو پھر اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس کو وہ چلا جائے کیونکہ اس نے معاشرے کو گھر کو فیملی کو بھائی کو باپ کو سب کو بتانا ہوتا ہے کہ میں نے بزنس شروع کیا ہے تو میں اس کو چلا کے بھی دکھا رہی ہوں ورنہ تو ہمارے تو آدمی عام کہہ دیتے ہیں کہ تم یہ نہ کرو تم کر ہی نہیں سکتی یہ تو جملہ ہر ایک بچپن سے لڑکیوں کو کہا جاتا ہے بڑے ہونے تک تو جو آپ نے لفظ کانا ہے کہ آپ کو کام سے سنسیر ہونا چاہیے کام سے ہر کوئی سنسیر ہے لیکن اس کام کو ایوالف کرنا اور اس کو لیٹسٹ کرنا اور اس کو اپگریٹ کرنا اپ ڈیٹ ہونا ایک الگ بات ہے یہ بلکل صحیح بات میں ہم نے کیا اچھا جی سادیا ماشال اس فیلڈ میں آئے کتنا ٹائم ہو گئے کام تو بڑا زبر دیست ہم نے اس کی پریزنٹریشن بھی جکھا دی مجھے آلماسٹ اراؤنڈ ٹویلے ہو گئے ماشاللہ ماشاللہ تو اب گریجولی آگے اور مزید انشاللہ سیکھتے رہتے ہیں اچھا لگتا ہے سیکھنا تو اچھی بات ہے سیکھتے ہمیشہ رہنا چاہیے دے بائی ڈین یونیک چیزیں نظر آتی رہتے ہیں بلکل کبھی ایسا تو نہیں ہوا کے نہیں آرہا بھی مطلب اپنے کام سے تو اور کوئی ہوتا ہے لیکن کبھی بھی کہتے ہیں نہیں مزید کا بات ہے جب آپ کا کلائنٹ سائٹسفائی ہو کے جاتا ہے مزید کا بات ہے جب آپ کو اپنے کام سے پیار ہوتا ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ ایک لگن سے اور ایک انٹرس کے ساتھ کچھ کر رہے ہیں تو یہ چیز جو ایک کاؤنٹ کرتی ہے کس نے زیادہ سپورٹ کیا مومہ نے کیا بابا نے یا ہزبینڈ نے کس نے کیا پہلے تو پیرنٹس نے کیا اور الحمدلللہ میرے ہزبینڈ بہت سپورٹی ہے جانا منگا نومان نومان بھائی آہا زبرداز یہ بہت اچھی بات ہے آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں بہت زیادہ الحمدللللہ چلیں جی بیسٹ اوف لگ آچھا جی ازرا آپ مجھے میں نے آپ سے آتے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ برائیڈل میں کوور نہیں بلکہ آپ اسی سٹائل دکھائیے گا سیلی اور کیونکہ ٹائم اتنا نہیں ہوتا لیکن آپ نے بہت بہترین کتنے سال سے ازرا کام کر رہے ہیں آپ قریبا پندرہ سال سے پندرہ سال سے کام کر رہے ہیں اور ابھی بھی لگتا ہے کہ ہم ابھی اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں بلکل نیو ٹیکنک آتی ہے اور ہر بیوٹیشن چاہتا ہے کہ ہم نیو ٹیکنک سیکھیں اور اس کے مطابق کام کریں اور اس کے لئے ہم لوگ سیکھتے بھی کلاسز لیتے ہیں اور بہت اچھا لگتا ہے کوئی ان کے والے بات کہ جب ہمارا کلائن مطمئن ہوتا ہے تو اس وقت ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم نے ایسا کام کیا ہے کہ وہ ہم سے دوبارہ بھی کروانا چاہے گا ایک کا کریں گے تو دوسرا بتائے گا اس کو وہ ہمارے پاس آئے گا بلکل بلکل ایسا ہے میں زیادہ دور نہیں جاتی ہوں ابھی میں نے ایک ہفتہ پہلے ایک بچی کی ہیر سٹیکنگ کی تھی تو تو اس نے دوسری نے دیکھا تو کل وہ میری پاس پہنچی اب انہوں نے دیکھا تو رات کو تین کال میری پاس آئیں انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے بھی کروانی ہے بس کھر جو ڈکیتی ڈلواؤ گی چکیم کرے تو اب یہی ہے کہ کام کرتے ہیں تو وہ دوسری کو بتاتا تو پھر پتا چلتا ہے ایسا ہوتا ہے میں نے دیکھا پوری پوری فیمیلیز جو ہے کبھی پر سالون میں کسی کے فرینڈ کے چریہ وہ شاہدیوں کا سیزن ہے وہ جی وہ چاہی بھی آئیں ہیں تو مامی بھی تو بھابی بھی تو بہنیں بھی وہ آٹھ دس لڑکی ہیں ایک ساتھ ان کے سالون میں رش لگاو ہے تو یہ بڑی خوش آئین بات ہے کہ آپ لوگوں کے کام کو لوگ اپسیٹ کریں اور پوری پوری فیمیلی کو بھی انٹرکشن ایسا ہوتا ہے فرینڈز ملتی ہیں جیسے کسی ایمیٹ میں جاتی ہیں کسی شاہدی میں ایسا ہی مارکٹنگ ہوتی ہے شکریہ 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 موسیقی موسیقی